السلام بیٹوز مو нужمنون روزوان شیكی lima welcome back with another video this video is about capital smart city overall land details قل ٹی وی پر ایک public news کے چینل پر ایک صحافی ہیں آمین متین انہوں نے ایک claim کیا تھا capital smart city کے پاس لینڈ acquired نہیں ہے تو میں ایک ویڈیو ایسے بھی plan کر رہا تھا two months سے کے ایک ڈیسمبر 21 تک میں ایک ویڈیو پوست کروں گا جس میں پورے capital smart city میں جن جن sites پر کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بلس جن جن sites کو سائیٹی کی جہاں تک ایکسیس میری ایکسیس پوسیبل ہے جہاں تک جا کے میں ویڈیوز بنا سکتا ہوں وہاں تک میں ایک ویڈیوز ریکارڈ کروں گا اور وہ میں پوسٹ کروں گا لیکن چونکہ انہوں نے ایک بات کی کہ کپٹل سمارٹی کے پاس لینڈ ایکوائیٹ نہیں ہے اور اس کا سیمن تھاوزن فائیف کنال ایریا ایکوائیٹ ہے تو اس ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسیس کروں گا کہ جہاں جہاں تک میں ایکسیس کر کے آپ لوگوں کے ویڈیو بنا سکتا ہوں اس ایریا کے میں دکھاؤں گا ویڈیو اور اس کے بعد جن ایریا کی ابھی اس میں شامل نہیں ہے اس کے حوالے سے یہ بیسیکلی ایک کمپائلڈ ویڈیو ہے جس میں پورے سمارٹی میں اس میں ارسپیکٹیو آف اینی بلوک اس میں جہاں جہاں تک ایکسیس پوسیبل ہے سٹارٹ میں پرائیم بلوک ہے پھر اس کے بعد آورسیز ون ہے آورسیز ایکسیس ٹو ہے اس کے بعد ایکسیس ٹو ہے اس کے بعد ایکسیس ٹو ہے اس کے بعد جتنے بلوک ہے چاہاں ہر ڈائم کی سراؤنڈنگ ہے یا لیکو ڈسٹک ہے اس طرح جتنے بلوک ہیں ان کی ویڈیو ایک کمپائلڈ ویڈیو اس ویڈیو میں شامل ہوگی تو بفور گوئنگ انٹو دیٹیل سر سے پہلے دیکھتے ہیں جی میپ پہ گوگل اتھ لوکیشن پہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ پہلے دیکھتے ہیں جو پہلا پوائنٹ ویڈیو کا وہ کیا ہے اور یہ ویڈیو جو کے لنسی ویڈیو ہے تو آپ لوگ کے لیٹس اپ پوری ویڈیو نہیں دے سکتے تو جس بلوک میں آپ کا پلوٹ ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ٹائم لائن منشن کر دی ہے وہاں پہ جا کے تمام بلوک کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ جس ٹائم لائن میں منشن اور اس میں انیشلی جو میں ایکسپلین کروں گا کیا ہوگا اس طرح میں سٹیپ بے سٹیپ جس بلوک ایکسپلین کروں گا میں ان کا بیچ میں ٹائم لائن میں انٹر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ اوورال سمارٹ ہٹی میں کتنی لائنڈ ایک وائیڈ ہے اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ کل جو ایک نیوز چینل پر بیٹھ کے ایک صاف ہی نہیں بات کر دی without any claims without any ان کے پاس پروو کسی بات کا نہیں بس ایک ورول بات کر دی لیکن اس سے بہت سارے اوورسیز پاکستانی جنہوں نے کپٹل سمارٹ ہٹی میں انویسٹ کیا ہے یہاں کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جذبات پر کیا بات گزری ہوگی ان کے دیفنیلی جذبات مجروع ہیں کہ انہوں نے ایک سمارٹ ہٹی جہاں پر انویسٹ کیا جس کی اتنی مارکٹنگ ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور اورحال آپ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں اس کے ویڈیو کا آنسر ہے بسیقلی تو میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے کوشش کی ہے تاکہ تمام لوگ جنہیں انویسٹمنٹ کی ہے ان کو ان کی انویسٹمنٹ پر پروپر فیڈبیک مل سکے اس وقت میں سرین پر کپٹل سمارٹ ہٹی کا مپ دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلین اور اس میں مپ میں کچھ پارٹ آپ کو بلر نظر آ رہا گا کچھ پارٹ آپ کلیر نظر آ رہا گا جیسے یہ ایکزیکٹیو ون کا بلوکس کا مپ کلیر نظر آ رہا ہوگا اور یہ والا جو مپ ہے بلر نظر آ رہا اس کی ریزن یہ ہے کیپٹل سمارٹ ہٹ نے ابھی تک اوورسیز ڈسٹک ون یعنی اس ڈسٹک میں جو تیرہ بلوکس ہیں ان کی بالٹنگ کی ہے اور اس کے علاوہ ایکزیکٹیو ڈسٹک ون جس میں یہاں پہ گیارہ بلوکس ہیں ان کی بالٹنگ کی ہے اس لئے یہ میپ لانچڈ مپ ہے اور اس کے علاوہ جو میپ آپ کو بلر نظر آ رہا ہے جیسے یہ میپ ہے جیسے یہاں پہ ہے جیسے یہ ہے جیسے یہ ہے یہ ہے یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ ابھی تک سوسائٹی ان کا افیشل میپ لانچ نہیں کیا جب افیشل میپ لانچ کریں گے تو میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا ابھی فر تائم بینگ میں پرفر کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں ہوں وہ آتھنٹی کون کے مطابق جس طرح سوسائٹی نے انیشلی ایک میپ لانچ کیا تھا پریزیوم میپ جو بہت سارے دوست یوز کرتے ہیں ویڈیو میں تو اس میپ کا پرپوز میپ ہے اس کا کوئی آتھنٹیسٹی نہیں ہے یہ جو آپ کو میپ نظر آ رہا ہے جیسے بلوک وائز میپ ہے ان میں آپ پرپر ٹریک کر سکتے ہیں آپ نے پلوٹ نمبر تک ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ پلوٹ کون سے بلوک میں کس ٹریٹ پر کتنا پلوٹ رس پر کتنا کام ہو جیسے ایک جیمبل کے طور پر زوم کر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر پر سٹریٹ ٹری اور سٹریٹ ٹری کے نیچے آپ کو پروپر نظر آئے گا کہ یہاں پر کس جگہ پر کتنا کام ہوا ہے میں آپ کو تبلکے میں تھوڑا بلرک کی بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا ایڈیا ہو جائے یہ اس طرح آپ کلیرلی میپ کو ٹیلی کر سکتے ہیں اس طرح اس طرح اس ٹو کا جو میپ ہے وہ بھی افیشل میپ لانچ نہیں ہوا تو جب وہ میپ لانچ ہوگا اس کے بعد اس میپ کی بارے میں میں کوئی ٹریٹیل سے گائیڈ کر دوں گا آج کی ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے بسکلی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہاں سے اس گیٹ سے لے کے پہلے ہی جو انٹرنس روڈ بن رہا ہے جس کا نام ایکسیس ون جس کے ویڈ ترینڈڈ فیٹ اور ون ایٹی فیٹ بیچ میں کارپٹیڈ روڈ ہے اور اس کے رائٹ سائیڈ پر جو ایڈیسنٹ اور اوورسیز ون کو جو انٹرنس گیٹ نمبر ٹو یا ایکسیس ٹو اس کے لیفٹ سائیڈ والے جو پریمیسز ہیں اس کے حوالے سے انیشل ٹیل منٹ پہ آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں گے اور اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت یہاں پہ سائیڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے اور اس کی اوورال ڈیویلومنٹ کا سٹیٹس فور در ٹائم سائیڈ پہ کیا ہے میں انفیکٹ آپ کو مپ بلر کر دکھاتا ہوں یہ میپ ہے جو گوگلر سیٹلائٹ ہے اور آپ اس کو خود گھر ریٹ کے بھی ٹیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آکومیٹ رون فوٹیج میں ریل ٹائم فوٹیج میں دس سے بارہ منٹ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا یہاں پہ کتنی ڈیویلومنٹ ہوئی ہے اس وقت اگین بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج اور اس وقت سرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو ایکسیس ون روڈ کے رائٹ سائیڈ والا آریا ہے جہاں پہ ابھی میں افیشلی میپ تو لانچ نہیں ہوا لیکن بسیار کو بتاتا ہوں یہاں پہ سیمن مرلا کے پلوٹس ہیں جو ایکسیس ون روڈ کے رائٹ سائیڈ پلوٹ آتے ہیں جن کی ابھی لیولنگ کا کام بھی ہو رہا ہے اور باقی ان جگہ پہ اس وقت جو ڈیویلومنٹ کا سٹیٹاس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت یہ کلیم کرے تھے کہ صحابی کہ یہ لینڈ ایک وائیڈ نہیں ہے ان کے پاس ٹوٹل لینڈ جو کوئیڈ ہے یہ ٹوٹل ویڈیو بسکلی لینڈ کے والے سے ہے ڈسپائٹ آو دا ڈیویلومنٹ کس بلوک میں کتنی ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے لیکن لینڈ کے والے سے زیادہ ہے کہ لینڈ سوسائیٹی کے پاس ہے تو آپ سوسائیٹی کام کر رہے ہیں اگر آپ سمارٹ ہٹی وزٹ کریں تو بہت ساری سائٹس ایسی ہیں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا جیسے اگزیکٹیو بلوک سی اگزیکٹیو بلوک ڈی کل ایک بھائی نے ویڈیو پہ کمنٹ بھی کیا تھا کہ اگزیکٹیو بلوک سی اور ڈی کی لینڈ شیرزن کو ایک وائیڈ نہیں ہے تو اس لئے وہاں پہ کام نہیں کر رہے لینڈ ایک وائیڈ نہ ہوتی تو وہاں پہ سوسائیٹی نے ایک سیکیورٹی روم بنایا ہوا جس پہ بڑا سا لکھا ہوا ہے ایف ڈی ایچ یعنی کہ آپ کسی اور کی پروپٹی پہ جا کے کمرہ بنا کے اس کے اوپر اپنے نام لکھ دیں اپنی کمپنی کی پرموشن کریں تو دیفرینٹلی پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ پوسیبل ہو سکے پاکستان جوڑیں کہیں بھی دنیا میں ایسا پوسیبلیٹی نہیں ہے تو سوسائیٹی نے دیفرینٹلی وہ لینڈ ایک وائیڈ کیا اس کی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی تو اس کی ریزن جو ہے وہ یہ کہ اس وقت سوسائیٹی کے پاس جتنی مین پار مشینری اور جتنا ایک وائیڈ ہے وہ سارا کہیں اور کمیٹیڈ ہے اور اس اور کمیٹمنٹ میں آپ کو میں اس ویڈیو میں وہی کمیٹمنٹ والی جگہ ہیں وہ ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے آپ کو اس آورسیز پرائیم بلوک آ جاتا ہے آورسیز پرائیم بلوک میں سوسائیٹی کی کافی زیادہ ایک وائیڈ کی ہیوی کمیٹمنٹ ہے وہ ریزن یہ ہے کہ جو آورسیز پرائیم بلوک ہے وہ انٹرنس گیٹ گیٹ ون اور انٹرنس گیٹ ٹو ابھی تک سمارٹ ہیڈی کا موٹر وے پہ انٹرچینج جو ہے وہ اس پہ کنسٹرکشن اکام کا آغاز نہیں ہوا تو تل دہ ٹائم وہ گیٹ نہیں بنتے یہاں سے ہر انڈیویجول نے سمارٹ ہیڈی میں وزٹ کرنا ہے تو لیٹ سے کوئی بھی انڈیویجول سمارٹ ہیڈی میں وزٹ کرتا ہے اور سمارٹ ہیڈی جیس کیتنی پرموشن اتنے بڑے لیول پہ پرموشن ہو رہی ہے ٹی وی ایڈز ہر طرح کی چیزیں پرموٹ کی جارہی ہیں تو اس میں کوئی انٹر ہوتا ہے وزٹ کرنے کے لیٹ سوائیٹی اور اس کا انیشل امپریشن ہی اچھا نہیں جاتا جیسے میں اکثر ویڈیو میں بات کرتا ہوں سینگ اس بلیونگ کہ جب آپ دیکھتے ہیں ایک چیز پہ کام ہو رہا ہے تو آپ کو اس چیز سے یقین آجاتا ہے یہ ویڈیو بسکلی اس ٹوبک ہوئی ہے کہ سینگ اس بلیونگ کہ ایک طرف ایک بندہ بیٹ کے ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹ کلیم کر رہا ہے کہ جس آئیڈی کے پاس لینڈ نہیں ہے اور ایک طرف ریل ٹائم فٹیج ہے جس کو آپ خود بھی انڈویجولی میں میپ پہ مارک بھی کر رہا ہوں سارے ساتھ تاکہ کوئی بھی انڈویجول خود چاہے تو جا کے دیکھ سکے کہ یہ جگہ کہاں لوکیٹ کرتی ہے تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اب جب خود بھی وزٹ کرنا چاہے تو آپ کو ایزی ہے یہاں تک جانا کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے سب کو اس کی لوکیشن سمارٹری کی پتہ ہے اور اس میں جا کے جب دیکھیں گے تو لینڈ پہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ والی جو لینڈ ہے یہ کتنے ایک وائیڈ ہے کتنے ڈیویلپت ہے اور کتنے ڈیویلپت ہے جن بلوکس میں بھی کام نہیں ہو رہا لیکن وہاں پہ لینڈ ایک وائیڈ ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کی وجہ یہ کہ اب اور سیز ون میں جس طرح مشینری آہستہ فری ہو رہی ہے تقریباً آؤٹ او تھرٹین بلوکس ایٹ بلوکس ایسے ہیں جن کا تقریباً ارتفق مکمل ہے اور ایک بلوک تو ایسا جو پیورلی کمرشل بلوک ہے بلوک آئی اس میں تو ڈیریکٹلی ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہونی ہے ویڈ کنسٹرکشن اور باقی دو بلوکس ایسے ہیں جن کے ابھی تک کام نہیں ہوا جس میں بلوک جی بلوک ایچ اور پارشلی بلوک ایل اور اس کے علاوہ بلوک ایف بھی پارشلی جس پہ بھی کام نہیں ہو رہا اب باقی جو بلوکس ہیں ان کا پزارشن ہے تو ان کی مشینری جب فری ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ ڈیفرنٹ بلوکس پر موف کرتی رہے گی فرزمپل جیسے ابھی اوورسیز پرائیم بعد میں لانچ کیا گیا بلوک ہے ہاں ایسے بلوک بھی ہیں جن کو لانچ نہیں کیا گیا لیکن وہاں پہ ڈیفرنٹ کافی تیزی سے ہو رہی ہے اب اس کی اگزیمپل جو سب سے ہے وہ لیکیو بلوک ہے جس میں اوورسیز ڈسٹک ون کے اوپوزٹ دیکھیں بلوک اے بی سی اس کے اوپوزٹ سائٹ دیکھیں ہیں چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں دیکھیں ان کو بھی لانچ نہیں کیا گیا لیکن وہاں پہ ڈیفرنٹ کافی زیادہ پیس سے ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے کمرشلز آنے ہیں جیسے چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ ہے وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہے لا میر وہ آ رہا ہے اور اس پہ بھی موسٹ پر بھی آنے دنوں میں اس کی لانچنگ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو باقی کمرشل پروجیکٹس ہیں تو جب سمارٹ ہٹی کے اندر کمرشل پروجیکٹس کو جگہ دینے کے لیے لینڈ ڈیویلپ کر کے دیں گے اس سے ڈبل بینفٹ ہوگا جن لوگوں نے آلڈی پروجیکٹ میں انویسٹ کیا ہوا ہے ڈبل بینفٹ اینا سینس ایسی ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ پر آٹومیٹکلی ریز آئے گا جب وہاں پہ اس سوسائٹی کے پریمیسز کے اندر ہی ایک انٹرنیشنل کمپنی یا بڑے بڑے برینڈز اپنی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اچھا ریونیو ان کے پلوڈ کے اوپر بھی جنریٹ ہوگا جو زیادہ سی بات انویسٹمنٹ جنہوں نے پہلے کی ہوئی ہے ان کی انویسٹمنٹ پر زیادہ ان کو ریٹرن آنے کے چانسز ہیں اس وقت جو سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں آپ یہ چکری روڈ کے ساتھ ایڈجسنٹ جو ایریا جو ورسیز پرائیم کا ہے لیکن یہ والا ایریا بھی لانچ نہیں کیا گیا یہاں پہ میکا کمرشلز آئیں گے سائزز ان کے کنفرم نہیں ہیں لیکن موسٹ پروبیلی ٹو کنال پلس کے پلوٹس ہوں گے یہاں پہ جتنے کمرشلز ہوں گے اور جو ایکسس ٹو ہے جو آگے گیٹ آپ کو نظر آرے جہاں سے ابھی اس گیٹ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ والے جو مین روڈ کے ساتھ پلوٹس ہیں وہ سب آٹھ ملہ کے کمرشل پلوٹ ہیں جو ریسنڈلی لانچ کیے گئے تھے انفیکٹ لانچ بھی نہیں کیے گئے تھے بار و بار سیل ہو گئے تھے وہ جو بلوٹس ہیں وہاں پہ آٹھ ملہ کمرشل پلوٹ وہاں پہ آئیں گے اس کے لابے پہلے چار ملہ کمرشل پلوٹ لانچ کیے گئے تھے اور چار ملہ کمرشل پلوٹ بلوگ کے اندر واقعہ تھے یعنی کہ جو آورسیز پرائیم بلوگ کے اندر کلاسری مارکٹ ہوگی وہاں پہ واقعہ ہوں گے آورسیز پرائیم کی اوہرال ڈیویلپمنٹ انیشلز سے لے کے اب تک آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ اس کی اگر ایک کمپیریزن ویڈیو دیکھیں تو میں نے دو مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کی آورسیز پرائیم بلوگ کے ایکسیس ون کے نام سے اس کا لنکہ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا اذا پلی لسٹ میں جا کے چک کر سکتے ہیں آورسیز پرائیم ایکسیس ون دو مہینے پرانی ویڈیو ہے اکٹوبر کی ہے تو اس میں وہاں پہ صرف ایک پرانا سا گیٹ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس گیٹ کے ساتھ ایک تھوڑا سا روڈ بن رہا تھا لیکن ابھی وہاں پہ یہ ہے کہ نہ گیٹ ایکزیس کرتا ہے نہ کچھ اور سوزائیٹی کیونکہ چکری روڈ پہ اپنا جو مین گیٹ ہے وہ آورسیز پرائیم کا ایکسیس ون پہ بنائے گی یہ جو آپ بھی آپ سکرین پہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ایکسیس 2 کی فوٹیج ہے جو ون ٹونٹی فیڈ وائیڈ روڈ ہے جو انٹرنس 2 کہلاتا ہے اور اس انٹرنس 2 سے انٹرنس 1 کے درمیان میں جتنا ایریا ہے وہ آورسیز پرائیم کی پرمیسز بنتا ہے جس کے ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ابھی تک ایسا فریم نہیں ہوگا جس میں آپ کو مشینری نظر نہ آئی ہوگی یہاں پہ مشینری نہ کام کر رہی ہو وہاں پیچھ آپ کو لیبر کیمس میں نظر آ رہے ہیں اور باقی سمارٹ ہٹی میں جتنی ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت کافی اتا کلیر ہے کہ ڈیویلپمنٹ ابھی کن کن پارٹس پر اور سیز پرائیم میں ہو رہی ہے سوسائیٹی کے مطابق اس کا سارے تین سال کا انسٹالمنٹ پرین ہے اور آپ اس میں جو پلوٹس کی سائزز ہیں اس میں وہ سات مرلا دس مرلا بارہ مرلا کنال دو کنال اور چار کنال کے پلوٹس ہیں چار کنال کو پبلکلی سیل نہیں کیا گیا تھا باقی جتنے پلوٹس ہیں دو کنال کے پلوٹس سیل کی گئے تھے لیکن وہ فوراں سیل ہو گئے تھے اس کے علاوہ سات مرلا کے پلوٹس فوراں سیل ہو گئے تھے اور باقی جتنے پلوٹس ہیں وہ سارے سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں ویڈن فیو ویکس ان کا ریٹ ریوائز ہو گیا اور ابھی نیو ریٹس پر بکنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ورسیز پرائیم میں جو چھوٹے پلوٹس ہیں جیسے پانچ مرلا یا سارے تین مرلا وہ بلوک میں نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک پرائیم بلوک کے طور پر لانچ کیا گیا اور پرائیم بلوک کا مطلب ہے کہ یہاں پر منیموم سٹریٹ جو ہے وہ ففٹی فیٹ کی ہے یہ گولف کورس ایڈجسٹنٹ ہے یہ ایلیویٹڈ بلوک ہے ہائٹریڈ ہے اور جیسے فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں سارے پہاڑ ہیں میٹی کے اور اس جگہ سے اس ایلیویشن سے پورے سمارٹریٹی کی سکائی لائن نظر آئے گی کل اس ٹی وی میں وڈیو بات کر رہا تھے کہ گراؤنڈ پلس ٹو سے زیادہ کی پرمیشن ہی نہیں ہے اللہ کے بندے بلوک سی کے سامنے گراؤنڈ پلس ٹن کی بللنگ بن رہی ہے تو پرمیشن کیسے نہیں ہے تو اس طرح جتنی سمارٹریٹی میں جتنی ہائی ریز بھی آئیں گی فیوچر میں جتنی پلوٹس آئیں گے وہ ابھی تک انیشلی اس وقت جن پروجیکس پر کام ہو رہا ہے وہ چار پروجیکشن سمارٹریٹی کی پرمیسز کے اندر جن میں آپ اٹسیل پر وزٹ بھی کریں تو سیدھا آپ سی بلوک کے سامنے پہنچتے ہیں اور سی بلوک کے سامنے جس پروجیکٹ کا بورڈ لگا ہوا اس کا نام ہے لیک بیو ہائٹس گراؤنڈ پلس ٹن کی بللنگ ہے ٹن فلورز کی ٹوٹل ہیں اور اس پر جو ٹوٹل کورڈ اریا تھی لیک نائنٹی تھاؤزنڈ سکوئر فیٹ یعنی تقریباً نوے کنال کنسٹرکٹڈ اریا ہوگا ایک پروجیکٹ پہ تو میرا نہیں خیال کہ ان کا جو کلیم تھا وہ کس طرح لوجیکل بیٹھتا ہے کہ صرف گراؤنڈ پلس ٹو کی پرمیشن آر ڈی اے کو اور یہ ہائی رائز کمرشل دکھا کے پورا پروجیکٹ بیچ رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں جب آپ کے پاس ایک پروجیکٹ کی ورکنگ نہیں ہوتی ہے کسی ایک چیز پر آپ کی گریپ نہیں ہوتی تو آپ اس میں اس طرح کی بات بلنڈر کرتے ہیں جس طرح وہ صافی بیٹھیکل ٹی وی بھی کر رہے تھے ابھی جو میں نے آپ کو پہلے فیز میں ویڈیو دکھائی ہے وہ ساری تھی اوورسیس پرائیم کی گیٹ نمبر ٹو کی سائٹ سے ویڈیو اب آپ گیٹ نمبر ون کی سائٹ سے ویڈیو دیکھیں جو ایکسیس ون والی سائٹ ہے یہ میں نے جتنی ویڈیو کمپائل کروں اس میں اس میں موسٹلی ویڈیوز جو ہیں وہ تقریباً ویگ یا ٹو ویکس پرانی ہیں اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو ایک مہینہ پرانی ہیں یہ ویڈیو میں نے پہلے ایک مہینہ پہلے تقریباً پوسٹ کی تھی اسی چینل پر اس کا لنک آپ کو ویڈیو آپ جا کے چینل کی پیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس کا مل جائے گا اس پوری ڈیٹیل سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو میں ایکسپلین کر سکتے ہیں سائٹی کے پاس کتنی لینڈ ایکوائرڈ ہے اور سائٹی جہاں جہاں پہ کام کر رہی ہے یا جہاں جہاں تک کسی بھی انڈیویجول کی ایکسپلین ہے جب ویڈیوز بنانے کے لئے جاتا ہوں تو میری گاڑی کی گراؤن کلیرنس کافی کام ہے تو میں زیادہ جگہ پہ نہیں جا پاتا میں اور سیس ٹومے میں گیا ہوں تو میں نے کوئی رستہ بتایا تھا کہ منوال گاؤں کے ایڈجسنٹ میپ پہ آپ دیکھیں تو وہاں سے ایک رستہ ہے کچھا رستہ جہاں سے آپ جا سکتے ہیں اور اس طرح ایکزیکٹیو ٹو تک جانے کے لئے بھی ایکزیکٹیو ون تک جانے کے لئے بھی آپ کو کچھے رستے سے گزرنا پڑتا تو وہاں پہ اس طرح سے ایکسیس پاسیبل نہیں ہے جس طرح باقی بلوکس میں ہے تو جب باقی بلوکس میں بھی اس طرح ایکسیس پاسیبل ہوگی تو پھر میں آپ کو ایکزیکٹ دکھا پاؤں گا کتنی لینڈ سوسائٹی کے پاس ایکوائرڈ ہے For the time being جتنی لینڈ آپ کو نظر آتی ہے جہاں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس سے آپ اندازہ لگا لے جائے کہ اٹ لیسٹ یہ سات ہزار پانچ سو پانچ کنال تو بالکل نہیں ہے اٹ لیسٹ جس ویڈیو میں میں دکھا باؤں گا لینڈ تقریباً اٹھائی سے تیسزار کنال ہے اور باقی بہت ساری لینڈ آسی ہے جس تک میری ایکسیس پاسیبل نہیں ہے جہاں تک میں ابھی جان نہیں سکتا جب انشاءاللہ وہ لینڈ اکوائیڈ ہوگی تو اس کی ویڈیو بناوں گا تو پھر لوگوں کو ایکزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ سمارٹٹی واقعی ایک سٹی ہے یہ کوئی ٹاؤن یا سوسائیٹی نہیں ہے جیسے میں نے کل زیرو پوائنٹ سے لے کے ایکزیکٹی بلوگ تک ویڈیو پوز کی تھی اسے میں نے بتانے کوش کی تھی کہ اس کو سمارٹٹی کو شہر سے باہر اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ شہر کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ سروائیو نہیں کر سکتا یعنی اسلامباد کا ٹوٹل ایریہ بنتا ہے افیشل ایریہ ایک لاکھ بٹیس ازار تین سو کنال اور اس میں آپ لیٹس اجی سمارٹٹی جیسے ایک پورا سٹیٹی ڈال دیں سترسی ازار کنال کا تو اس میں وہ سروائیو اس کا پوسیبیلٹی نہیں ہے تو اس لیے اس کو راولپنڈی اسلامباد سے ایڈجسنٹ ایم ٹو موٹر وی بے جس کا اپنا انٹرچنج ہوگا سمارٹٹی کا اور رنگ روڈ کے دو انٹرچنج کے درمیان جو مورت انٹرچنج ہے جو موٹر وی سے اٹیچ ہوگا اور جو میرا شیف انٹرچنج ہے جو سمارٹٹی گیٹ نمبر ٹو جس کے فوٹی جبھی دیکھ بھی رہے ہیں ایکسس ٹو اس ایکسس ٹو سے 350 میٹرز اور ٹوٹل جو ایکسس ٹو ہے وان سے 1.8 کلومیٹر کے فاصلے بھی ہوگا تو یہ ان کے درمیان واقع ہے اس سیٹی کو باہر بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ لوگ جو انویسمنٹ جو سمارٹٹی میں یہاں رہنے کے لیے پلوٹ لینا یا رہنے کے لیے ان کو تمام چیزیں سوسائٹی کے اندر ملیں یعنی سیٹی کے اندر جس طرح آپ کو سکول کالج یونیسٹی ہاسپٹل آفیسز سارا کچھ آپ کو ایک سیٹی کے اندر اسلامباد کے اندر وہ پروائیڈ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے بٹ اسلامباد کی پریمیسز کے اندر ہوتا ہے اس طرح سمارٹٹی کی پریمیسز کے اندر ہی تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی ابھی یہاں پہ ایک انڈویجول بھی نہیں رہتا ایک انڈویجول بھی اور سمارٹٹی نے انیشلی وہاں پہ گراؤنڈ پلس فائیو کا ایک سکول جس کے سائز چھیک نال کا ہے جس کے میں نے اس نیو ٹیک یونیورسٹی تک گاڑی کی ایکسس نہیں ہے اور میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اب تک لیکن نیو ٹیک یونیورسٹی وہاں پہ اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کر چکی ہے یونیورسٹی اور یہاں پہ انڈویجول کوئی نہیں رہتا لیکن یہاں پہ یونیورسٹی بن رہی ہے نمبر ایک اس کے علاوہ سائٹ اپنی طرف سے ہاسپٹل بنا رہی ہے جو میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہوفلی اگلے ہفتے میں اس کی ویڈیو پوست کر دوں گا کہ جو ہاسپٹل کی کنسٹرکشن پر کام سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ویلا سوسائٹی پلوٹس ویلا اپارٹمنٹ سب کی چیزیں ریڈی بنا کے سل کر رہی ہے تاکہ جو انڈویجول بھی سمارٹ ہٹی میں چاہے ایدر وہ اس کے پاس اگر آپشن ہے تو وہ جا کے ویلا پرچیز کر لے اگر وہ چاہے تو جا کے اپارٹمنٹ پرچیز کر لے وہ چاہے تو آ کے شاپ پرچیز کر لے اس کو تمام فسیلیٹیز کیپٹل سمارٹ ہٹی کے پریمیسز کے اندر ہی ملیں گی جس میں میں ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں سکول کاللج یونیورسٹی ہاسپٹل جتنی چیزیں ہیں وہ تمام اس کے پریمیسز کے اندر ملیں گی تو یہ ایک سیپرٹ سٹی کی یحسیت رکھتا ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ بھی پروپگینڈا کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں اتنی شئید نالج نہیں ہے انہوں نے سائٹ پہ وزیٹنگ کیا تو ان کے پاس اتنی چیزیں انفرمیشن ہو تو دیفنیلی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں کو مز گائیڈ اس طرح مد کریں یہ جو ویڈیو ہے بسکلی آپ کو اس ویڈیو کا فوٹیج دیکھئے آپ نے یہ ساری اوورسیز پرائیم کی فوٹیج تھی اب میں آپ کو مین روڈ سے لے کے ایکسس گیٹ سے لے کے تل اوورسیز ڈسٹریک ون پھر اس کے اوورسیز ڈسٹریک ون کی ساری فوٹیج شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کو ایڈیا مل سکے کہ اوورال وہاں پر کام کس طرح ہو رہا ہے یا کتنا کام ہو چکا ہے اگر ان بیکٹو میپ جو میں نے انیشل پارٹ میں ایکسپلین کی ویڈیو یہاں سے لے کے سارا یہ والا جو پارٹ تھا جو ایکسس ون اور ایکسس ٹو کے درمیان میں سارا پارٹ تھا ابھی آپ کو ایکسس ون سے لے کے بسیکلی یہ ایکسس ٹو جو انٹرنس روڈ ہے میں کوئی میپ سے کلے کر دیتا ہوں جو انٹرنس روڈ آپ یہاں سے لے کے اس پوائنٹ سے لے کے اس پورے روڈ کی بنیوی فوٹیج پلس یہاں پہ جو پریج بنیوی ہے اس کے فوٹیج پلس یہاں تک سی بلوگ تک جہاں مسجد بنیوی ہے اس کے سامنے یہاں پہ کمرشل پروجیکٹ جس کے میں بات کرتا گراؤنڈ پلس سین لیک ویو ہائٹس وہ بن رہا ہے اور یہ سارا ایریہ کے ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا سراؤنڈیم کے لیفٹ اور رائٹ پر جو لینڈ ہے وہ بھی سوسائٹی کے پاس ایکوائیڈ لینڈ ہے ابھی تک یہاں سے لے کے ابھی جب انہوں نے فوٹیج دیکھئے یہاں سارا ایریہ کے فوٹیج دیکھ لیا آپ نے یہ لینڈ ایکوائیڈ ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اس یہ والی لینڈ آتی ہے اور یہ والی لینڈ میں اس کی ویڈیو ایٹ کروں گا اور اس کے بعد پھر اوورسیز ون سارا اور اس کے بعد پھر اگزیکٹیو ون سارا پھر اوورسیز ٹو سارا اگزیکٹیو ٹو سارا اس کے سارے فوٹیج اس ویڈیو میں شامل ہوگی تو نیکسٹ اس اس مین روڈ کے فوٹیج دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت آن گراؤنڈ سٹیٹس جو ڈیویلپمنٹ کا وہ کیا ہے میں آپ کو ویڈیو کلیر کر دیتا ہوں یہ والا جو پلوٹ یہاں تک ہے ایکسٹنشن ہے اس روڈ کی مین ایکسس ٹو کی وہ اس پورے پارٹ کی کنیکشن ہے ویڈا مین چکری روڈ یہ جو چکری روڈ لیڈ کرتا ہے یہاں سے اس پارٹ سے انٹر ہو کے آپ اس روڈ کے طرح ڈائریکٹلی پہنچتے ہیں اوورسیس ڈسٹرک ون بلوک سی میں اور بلوک سی میں اس کی ایکسیمپل یہ ہے کہ سب سے بڑی نشانی یہاں پہ سامنے ایک مسجد بنی ہوئی اور یہاں پہ گراؤنڈ پلس ٹین کا ایک کمرشل پلازہ بن رہا ہے جس کا نام ہے لیک ویو ہائٹس بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والے ایریا کتنا ڈیویلپٹ ہے اکین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس سکرین پر جب فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ مین اسی ایکسیس روڈ ٹو کی فوٹیج جس کو جو لیڈ کرتے آگے اور اسیس ڈسٹرک ون کو میں اسی روڈ کے پوری اب کو ڈیٹیل پڑیو تکھاؤں گا اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلوک س بن رہے ہیں اور اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جو بلوک س بن رہے ہیں کل ایک ویڈیو جو دیکھ رہا تھا اس میں ایون کے ورکنگ اتنی پتھائٹک ہے پبلک میوز کی کہ ایک کمپنی کا نام فیوچر ویژن ہولڈنگ اور دوسری کا نام ایچ پیل ہے ایچ پیل اس نوٹ ا کمپنی جو کمپنی سمارٹ ہٹی کو اون کرتی ہے اس کا نام ہے فیوچر دیویلپنٹ ہولڈنگ پرائیویل لیمٹیڈ نوٹ فیوچر ویژن ہولڈنگ اور دوسری کمپنی جو اس میں اون کرتی ہے اس کو جو پورے پوجیکٹ کو اون کرتی ہے وہ ایچ پیل نہیں ہے ایچ آر ایل ہے حبیب رفیق لیمٹیڈ تو اگر آپ کسی پوجیکٹ کے بارے میں ایسے ویڈیوز یا کوئی شو کرتے ہیں تو دیفرنی لگر اپنی آر 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 ڈی ٹیم کو کہیں گے کہ ریسرچ انڈ ڈیویلپنٹ ٹیم کو جا کے پراپر ورکنگ کریں اٹلیس کنفرم تو کریں کہ جس چیز کے بارے میں شو کر رہے ہیں وہ کمپنی کونسی ہے آپ شو کریں سمارٹ ٹی کے حالے سے اور اس کی آپ کو پرننٹ کمپنی کا نام ہی نہیں پتا تو یہ دیکھ ستیں پاکستانی میڈیا کا سٹینڈڈ کام پر سٹینڈ کرتا ہے 7505 کنال کا کلیم کرنے والے اب نو سی کے مطابق 7505 کنال ہے لیکن وہ 2018 کا نو سی ہے جب انیشلی سمارٹ ٹی شروع ہوا تھا اس کے بعد اوورسیز ٹو اور ویڈیو ساری آپ کمپنی ٹینڈ تک دیکھ لیں گے تو آپ کو سارے کسٹنز کے آنسر آٹومیٹکلی مل جائیں گے یہ ایکسس ٹو ہے جو لیڈ کرتا ہے بیسیکلی مین چکری روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے مین جو بھی گیٹ بنا ہوا ہے سمارٹ ٹی کا انٹرنس ٹو گیٹ اس کو کنیکٹ کرتا ہے اوورسیز ڈسٹک ون اور اس گیٹ کے خاص بات یہ ہے کہ اس سے تقریباً 350 میٹرز کے دسٹنس پہ پروز انٹرچنج ہے رنگ روڈ کا جس کا نام ہے میرا شریف انٹرچنج اور اس گیٹ کے اوپوزٹ سائیڈ پہ بھی یعنی چکری روڈ سے جہاں سے گزر رہی ہے زمین یہ روڈ گزرا چکری روڈ اس گیٹ سے اوپوزٹ سائیڈ پہ بھی جو زمین ہے وہ سمارٹ ٹی نے ایکوائر کر لی ہے 1500 کنال لینڈ اور اس میں بھی پیچھے ایکسٹینشن دیتے جا رہے ہیں اور اس لینڈ کی بھی ایکوائر کرنے کے بعد سمارٹ ٹی کا اوہرال جو سوزائیٹی کا ایریا ہے یعنی پرمیسز ہیں وہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہیں تو چکری روڈ ایک پبلک روڈ ہے جو درمیان میں آ رہا ہے انفیکٹ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے میرے کلائنٹ آئے ہوئے تھے تو ہم وزٹ کرنے سائیڈ پہ کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ لینڈ میں نے کہا تھا یہ لینڈ پیچھ میں پبلک روڈ ہے اس کا فیسنگ کمرشل ہوگا یعنی جو پبلک روڈ جو سینٹر سے کراس کر رہی ہے یہ ایک سائیڈ پہ کمرشل ہوں اور اس کے جو اپوزیٹ سائیڈ پہ بھی لینڈ ہے اگر آپ سائیڈ پہ وزٹ کریں تو یہ لینڈ پہ بھی اس وقت سمارٹ ٹی کے ایکوائرمنٹ ہے اور یہاں پہ فیوچر ڈیویلپمنٹ ہولننگز کے آپ کو بورڈ نظر آتے ہیں پلس ان کے جو رونز بنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں میں رونز کا باب اور ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ایک وہ پرومیننٹ چیز ہے جو وزیبل ہو جاتی ہے کہ ایک کسی اور کی لینڈ پہ آپ کمرہ بنائے کے اپنے وہاں گارڈ نہیں بٹھا سکتے تو درشی بات ہے کہ لینڈ ایکوائرڈ ہوتی ہے تو اس لیے اس وجہ سے وہاں بیٹھتے ہیں بہرحال یہ جو اس وقت اوورسیز پرائیم کے اوپوزٹ سائیڈ والی لینڈ ہے پلس جو اوورسیز والی لینڈ ہے یہ ساری کور ہو گئی ہے یہ سارا ایریا آپ نے دیکھ لیا فیزیکلی کہ یہاں پہ جو اس وقت لینڈ ہے کوائرڈ ہے وہ کیسی ہے رائٹ سائیڈ والی جو لینڈ ہے یہاں پہ بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو لیکن کچھ پارٹ پہ ڈیویلپمنٹ جب ہوگی تو آنے والے دنوں میں ڈیفنیلی اس کے میں ویڈیوز بنا دوں گا اس روڈ کے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس روڈ پہ آگے ایک بریج بنایا گیا تھا جس کی لینڈ تھی فور ہنڈر ففٹی رننگ ویڈ اگر کوئی بھی انڈویجوال اس چینل کو دو سال سے فالو کر رہے تو اس چینل پہ پہلے جو ویڈیوز بنتی تھی تو سمارٹ ہٹی میں جو ایکسس روڈ تھا وہ بریج اگزیسٹ نہیں کرتا تھا پہلے آپ سمارٹ ہٹی میں انٹر ہونے کے بعد نیچے کچھ رستے سے آپ جو جہاں پہ بھی لیکویو ڈسٹک ہے اس کے اندر سے گزرتے آپ سمارٹ ہٹی میں جاتے تھے جہاں پہ ہیڈ آفیسز برا بنا ہوا ہے تو ابھی یہ بریج جو ہے اس لئے تقریباً آٹھ سے نو مہینے میں اس بریج بھی اس روڈ پہ جو بننے والا بریج ہے اس پہ آٹھ سے نو مہینے میں کنسٹرکشن ہوئی ہے اور اس آٹھ سے نو مہینے کنسٹرکشن کے بعد اس بریج فلی آپریشنل ہے ابھی اس کی زیادہ سے بات ہے فینشنگ کا کام نہیں کیا گیا اور ایٹ ایٹ ٹائم میں ایک ویڈیو ایڈ بھی کر دوں گا ایک سیکنڈ بریج جو ہے جو ایکزیکٹیف انٹرنس جو انیشلی اس ویڈیو کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس ویڈیو وہ روڈ جو آگے لیٹ کرے گا جا کے جس بریج کو کنیکٹنگ بریج کو اس بریج پہ بھی کام ابھی سٹارٹ ہو گیا تو ہوفولی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ بریج بھی اگلے چھے سے آٹھ مہینے مکمل ہو جائے گا تو پھر جس طرح اوورسیز ڈسٹرک ون کے جو الوٹیز ہیں جن لوگ کے پلوٹس اوورسیز ڈسٹرک ون میں نکلے ہیں جس طرح وہ آج کی ڈیٹ میں اپنے پلوٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس روڈ کے تھو اسی طرح جو اگزیکٹیو ڈسٹرک میں جن لوگ کے پلوٹس ہیں اگزیکٹیو ڈسٹرک ون میں جتنے بھی بلوکس ہیں 11 بلوکس کر سکتے ہیں ان بلوکس میں جن لوگ کے پلوٹس ہیں وہ بھی اپنے پلوٹس کو ایکسس کر پائیں گے وہاں ٹائم بینگ صرف یہ والی جو ایکسس کی ریچ ہے وہ اوورسیز ون کے لوگ کے پاس ہے اس لئے اوورسیز ون کی مارکٹ میں ڈیمانڈ جو ہے وہ باقی بلوکس کے نسبت زیادہ ہے اکثر لوگ یہ کال کر پوچھتے ہیں کہ اوورسیز ون میں پلوٹس کے پلوٹس جو ہے وہ اوورسیز ون میں پلوٹس کے پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں اور اگزیکٹیو ون میں جو پروفٹ اپ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تک آپ جانے سکتے ہیں کوئی بھی انڈویجوال ریسیل میں زیادہ پلوٹ کریتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم لوکیشن دیکھوں تو جب جائے نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے تو اس کی زیادہ پلوٹس ڈیمانڈ نہیں بنتی تو جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ seeing is believing جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو یہی چیز یہاں پہ اوورسیز ون پہ کوالیفائی کرتی ہے کہ ہاں اوورسیز ون میں ایکسس پوسیبل ہے اور جو بھی انڈویجوال ہیں سمارٹ ٹی میں جن کا پلوٹس ہے یہاں لینے خواہش مند ہیں وہ جب بھی سمارٹ ٹی میں جہاں سے بھی انٹر ہوں گے جس بھی گیٹ سے وہ ultimately جا کے اوورسیز ون بلوک سی کے سامنے حصے ہی نکلیں گے کیونکہ ایک ہی روڈ ہے جو کارپٹیٹ ڈائریکٹ لیڈ کرتا ہے اوورسیز ڈسٹرک ون بلوک سی کو اس کے علاوہ کو یہ بھی ڈائریکٹ ایکسس پوسیبل نہیں ہوئی لیکن آنے والے چھ مہینے میں ہوففولی ایکسس ون جو ہے وہ پوسیبل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر لوگ اسی طرح ایکسیز ون کو بھی ایکسیز کر پائیں گے اور ایکسیز ون کی ڈیمانڈ میں بھی ایک بڑا خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا ایکسیز ون میں جو پلوٹس انڈویجوال کے پلوٹ ہیں ان کے لئے definitely یہ بات کوئی بڑے سرپرائز کی بات نہیں ہے کہ ان کے ابھی وہاں پہ انویسمنٹ لو ہے لیکن جب وہاں پہ ایک ایکسیز پوسیبل ہوگی تو دیفرینٹی انویسمنٹ بڑا جمپ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ جب لوگ دیکھ پائیں گے جا پائیں گے تو اس کی ریزنیبلی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی مارکیٹ میں کیونکہ ایکسیز ونگی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے کیونکہ اس کی لینڈ جو ہے فرسٹ فال ہائٹیڈ ہے ایلیویٹڈ لینڈ ہے اس کی جو اوورال جو پوری آپ کہلیں کہ پوری بلوک کی ایلیویشن ہے وہ ایک بہت اچھی ایلیویشن ہے تو ایک وہ ایلیویشن ہے پلس وہ گولف کورس کے ساتھ جس طرح پرائیم بلوک ہے پرائیم بلوک ایلیویشن ہے گیٹ ون گیٹ ٹو پرائیم اور 50 فیٹ روڈ گولف کورس ایلیویشن یہ سارا ایلیویشن ہے ایلیویشن والا ایلیویشن سیم ایلیویشن بلوک کے لیے بھی ہے سوزائیٹی کے سائٹ انجینز یہاں پہ کام کرنے ان سے مقصر جب پوچھتے ہیں کہ ایلیویشن بلوک کی ڈیویلیپمنٹ کیوں سلو ہے اور سیز بلوک ون کی ڈیویلیپمنٹ کیوں تیز ہے تو سمپل سانسر دیکھتے ہیں بھئی اور سیز ون میں جہاں پہ ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً جتنی لینڈ تھی وہ آلیڈی لیویل لینڈ تھی اس لئے ٹائم نہیں لگا اس لئے صرف آپ دیکھیں دوزار بیس کے سال میں دوزار بیس سالہ کے پیڈیمک پورا رہا ہے تو ایلیویشن اور سیز ون میں بہت بڑے چینجز آئے ہیں اور سیز ون میں بڑے چینجز امراد کے اب دیکھ لیں آٹ سے نو بلوک تقریباً ڈیویلپٹ ہو گئے ہیں اور رائٹ لیفٹ یہ جو اب ویڈیو سکرین پر ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ انٹرنس روڈ ٹو جس کے رائٹ سائیڈ پہ اب چہان ڈیم کی سرونڈ نہیں ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ لیکیو بلوک ہے یہاں پہ کبھی پہاڑ ہوا کرتے تھے چھوٹے موٹے پہاڑ تھے لیکن اب وہ پراپر لی لیول لیریہ ہو گیا ہے اس کی یہ کہ اوورسیز ون میں مشینری بہت جلدی فری ہو گئی تھی کہ وہاں پہ جتنی لینڈ تھی موسٹلی لیول لینڈ تھی اور وہاں پہ کوئی ایسا اچھ کٹنگ فلنگ والا کام نہیں تھا فلنگ والا کچھ کام تھا کچھ کٹنگ والا بھی تھا تھوڑا بہت لیکن ایسا اچھ کوئی زیادہ نیٹ میں کہوں کہ بہت زیادہ کام تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اور حال تھی اوورسیز ون کی انٹرنس گیٹ تک ابھی جو سٹین پر فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ اسی لیک ویو ہائٹس جس پہ ابھی گراؤنڈ پلس ٹین وہ میں دوبارہ وہی بات یاد آ رہی ہے آمر مطین صاحب کی کہ صرف گراؤنڈ پلس ٹو کی بلڈنگ بنانے کی اجازت ہے اور اس کو اتنا پرموٹ کر رہے ہیں جیسے یہاں بے بڑے بڑے شاہکار بنیں گے اللہ کے بندے چار بلڈنگ چار بلا زیادہ بنانے ہیں گراؤنڈ پلس ٹین کے تو گراؤنڈ پلس ٹری کا تو صرف سکول بنا ہوا ہے اور باقی جو بلڈنگ بنیں گے ڈیفرینٹلی وہ زیادہ ہی ہوں گی ایسا تھا نہیں پوسیبل ہزتہ کہ 400 فٹ روڈ پر اتنے ایکسپنسیف کمرشل آپ صرف اللہ واسطہ ایسے ٹور دیں اب یہ جو فٹیج جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ بھی ہے اب جو آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے اس پوائنٹ تک 24 منٹ اس پوائنٹ تک جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ساری یہ اوورسیز ون پلس پرائیم بلوک ساری اوورسیز ون کہہ رہا ہوں جو انٹرنس کے 2 پلس پرائیم بلوک یہ سارا کور ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں جو چہان ڈائم کی سراؤنڈنگ میں اگین بیکٹو میپ میں آپ کو میپ ایکسپلین کرتا ہوں کبھی جو نیکس پارٹ آپ کو اسپلین کروں گا وہ کون سا پارٹ ہوگا تو آپ کو بیٹر انٹرننگ مل سکے کہ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ والا پارٹ جو ابھی تک افیشل لانچ نہیں ہوا لیکن اس کا میں اکسپلین کرتا ہوں آگے جا کے یہ والا جو پارٹ ہے سارا یہ اوورسیز ون کے اوپوزیٹ سائٹ پہ ہے اور چہان ڈائم کے نیبروڈ میں ہے اب نیکس 4 یا 5 منٹس کے فوٹج جو آپ نے سکرین پر دیکھیں گے وہ چہان ڈائم کے سراؤنڈنگ میں اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ سارا جو ایریا ہے جس میں یہ والا سارا پروجیکٹ ہے یہ سارے پارٹ یہ اس میں کونٹڈڈڈ ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو ابھی کام ہو رہا ہے کنسٹرکشن کا وہ بھی آپ دیکھ پائیں گے اور ابھی ایک جو اچھی بات ہے کہ یہ سیریک افیشلی میں اب تو نہیں آیا لیکن یہاں پہ ایک انٹرنس روڈ ہے جو یہ والا روڈ ہے میں بھی یہ کنیکٹیو روڈ ڈائریکٹلی یہاں تک کنسٹرکٹ ہو رہا ہے اس پہ کافی سی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے انفیکٹ ابھی کمپیکشن پوری ہو گی اور اس کے واقعی کام بھی ہو رہا ہے یہ اس ویڈیو میں شامل ہے لیکن میں ریسنلی جب سمارٹ ٹیٹی وزٹ کیا تھا تو یہاں پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریل ٹائم فٹیج میں کہ یہاں پہ ابھی سائٹ پہ اس جگہ پہ چھانڈ ڈائم کی سرونڈنگ میں انفیکٹ یہ جو ایکسیس ٹو والا آریہ ہے اس کے سینٹر سے اس کے رائٹ سائٹ والا جتنا آریہ ہے یہ سارا آریہ ہے لینڈ کی بات ہے تو بسیکلی لینڈ کی اورال الوکیشن کے لحاظے کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ کتنی لینڈ اکوائیڈ کتنی نہیں ہے یہ ساری ویڈیو اس ٹاوک پہ ہے تو یہ آپ ساری دیکھ لیں گے یہ والا آریہ کتنا ہے انفیکٹ آپ اگر میر کر سکتے ہیں تو کر لیں کیونکہ یہ مجھے تو سینکڑوں کنال لگ رہے لیکن دیفنیلی جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہے پلوٹ یا میپس ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنے بلوکس ہیں جیچے میں یہ بی بلوک کا اندازہ لگا ہوں صرف تو یہاں پہ تکیون ٹھائیسو سے تین سو بلوٹ ہے تو کنال کنال کا پلوٹ ہے سٹریٹ سو رہا ملاک ہے اگر لائیں تو پانچ شیسو کنال بلوکس میں صرف پورا ہو جاتا ہے باقی جو بلوکس ہیں وہ بیسی اللہ واسطی بن گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ریل ٹائم فوٹیج میں کہ چہانڈ ڈائم کی سراؤنڈنگ میں کتنا کام ہو رہا ہے اگر بیکٹ ریل ٹائم فوٹیج جو آپ فوٹیجز کو سٹرین پر دیکھ رہے ہیں یہ چہانڈ ڈائم کی سراؤنڈنگ میں جو میں آپ کو میپ پر ایکسپین کیا ہے ایریا اس کی فوٹیج ہے اور یہاں پہ اس وقت جو دو بڑی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں نمبر برن کے سوسائیٹی کا جو کیمپ آفیس ہے یہاں پہ سائٹ پہ بنا ہوا ہے وہ کیمپ آفیس مراد کے جام پہ مشینری این آن آوٹ ہوتی ہے کس بلوک میں کتنی مشینری لگی ہے اور کتنی کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں کیا ایکسپینٹ ریکوائیڈ ہے اور کتنا ڈیزل کتنا سارا کچھتنا حسابت آپ کا معاملات ہوتے ہیں وہ کیمپ آفیس میں ہوتے ہیں تو یہ سوسائیٹی کا یہاں پہ کیپٹل سمارٹ ہیٹی کا کیمپ آفیس ہے چہان ڈیم کی سراؤننگ میں اب یہ والا کیمپ آفیس سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سارا ایریا یہاں سے اٹھا کے باہر شفٹ کر دیا جائے گا جو میں نے ایکسپین کیا تھا کہ چکری روڈ پہ جو اورسیز پرائیم لوگ کے اوپوزٹ سائٹ پہ جگہ ہے یہ سارا کیمپ آفیس اس ماں میں موف کر جائے گا اور چہان ڈیم کی سراؤننگ میں ابھی کمرشل پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا جائیں گے جن میں ایک پروجیکٹ جس کا میں نے ویلے بھی ایکسپین کیا دوبارہ کلوین کرتا ہوں لا میر نامی ایک پروجیکٹ ہے جو یہاں پہ لانچ کے جائیں گے جہاں پہ کمرشل شاوٹس بھی ہوں گی پلس یہاں پہ چہان ڈیم فیسنگ اپارٹمنٹس بھی ہوں گے اس پورے ایریا کو یہاں سے سینیماز فیشن گیلری آپ کہلیں کہ جتنی فیشن ریلیٹڈ یا اتنا کی چیزیں ہیں جو انڈیٹینمنٹ ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ ہوں گی سینیماز براہ اور جتنے پارک پر آنگے بسیکل یہی پہ ہوں گے اور باقی جو لیک فیسنگ ریسٹورانٹس ہوں گے ریوالنگ ریسٹورانٹس ہوں گے لیک کے اندر ریسٹورانٹس ہوں گے چہان ڈیم کے اندر وہ ریسٹورانٹ بھی یہاں پہ بنائے جائیں گے تو اس چہان ڈیم کی سراؤنڈنگ میں جتنی لینڈ ہے یہ سوائیٹی کے پاس ایکوائر لینڈ ہے اگر چہان ڈیم بسیکلی ایک گورنمنٹ پروپٹی ہے یعنی کہ اس کو اون نہیں کرتا سمارٹریٹی لیکن چہان ڈیم کی جو پرمیسز والی لینڈ ہے وہ سمارٹریٹی اون کرتا ہے تو جب سمارٹریٹی چہان ڈیم کے ساتھ سراؤنڈنگ میں کام کرنا ہے تو اس کا گورنمنٹ سے آلیڈی این او سی آلیڈی اپروف کر لیا جاتا ہے جب یہاں پہ کام ہوگا لیکن جہان ڈیم کی سراؤنڈنگ میں جو لینڈ ہے اس وقت ایکوائر لینڈ وہ آپ کے سامنے ہے کہ انٹرنس گیٹ سے لے کے جو تین چار سپورٹس میں ابھی آپ کو ایکسپلین کیے تھے ان کی لینڈ آپ وزیبلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وزیڈ بھی کریں تو یہاں پہ کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کونسی لینڈ اقوائیڈ ہے کونسی لینڈ اقوائیڈ نہیں ہے یہاں تک لینڈ اقوائیڈ نہ ہو تو یہاں پہ آپ کو کام کرنے کی اجازت بالکل نہیں مل سکتی کیونکہ گورنمنٹ لینڈ ہے تو آپ گورنمنٹ کی زمین پر تو کبزہ نہیں کر سکتے کسی انڈویجوال کی زمین ہو تو اس پہ کبزہ ہو سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کی زمین پر کبزہ نہیں ہو سکتا انٹلل اور انلیس آپ گورنمنٹ میں خود نہ ہو یا ظاہر سی بات ہے حبیرفیق لیمیٹڈ تو گورنمنٹ میں نہیں ہے گورنمنٹ سے اچھے ٹرم دن کنیشن ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک کمپنی کی ریپٹیشن ہے from the last 6.2 ڈیکیڈ یعنی کہ 62 سال سے کمپنی کا پاکستان میں وجود ہے تو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں جس میں جس جگہ پہ جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بیچا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کو بنانے والی کمپنی کا نام بھی حبیرفیق لیمیٹڈ ہے یعنی کہ M2 موٹر پہ اس پروجیکٹ کو M2 موٹر پہ پہ انٹرچینج ہوگا تو یہ کہہ کہ بیچا جا رہا ہے انفیکٹ میرے تو جتنے ورسیس کلائنٹ بن تو یہ بات پرائیم فوکس رکھا تھا کہ ہاں جی M2 پہ انٹرچینج ہوگا وہاں پہ بھی اس کو کنسٹرکشن کرنے والی کمپنی کا نام ہے حبیرفیق لیمیٹڈ پاکستان کے جتنے ڈی ایچ ایز ہیں آپ کہلیں گے 80 سے 90% ڈی ایچ ایز ان کو بھی بنانے والی کمپنی کا نام ہے آرمی ویلفیر ٹرسٹ یعنی فوج آن کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس کو جو بنانے والی کمپنی کا نام ہے اس کا نام ہے حبیرفیق لیمیٹڈ تو داری سے بات ہے کمپنی کے اتنی ریپیٹیشن ہے تو اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے مارکریٹ میں آئے ہیں تو کمپنی کی طرح سے انہیں اس طرح کے چیزوں میں فل سپورٹ ہوگی اب ٹی وی بیٹھ کے کوئی بھی انکر یا صحافی بلا وجہ بداؤٹ این ریپیٹیشن بات کر دے جس کو کمپنی کا نام لکھنا نہیں آتا وہ کلیم کر رہا ہے ٹی وی بیٹھ کے کہ ہاں جی مجھے میرے سورسز نے بتایا کہ یہ والی زمین جو ہے تو میں آپ کو بیوکو بنا سکتا ہوں تو یہ جو آپ مشینری آپ سائٹ پر دیکھتے ہیں اربون کربون روپے کی مشینری یہ اون کرنا ہی بہت بڑی بات ہے ایک اون کرنے کے ساتھ آپ سائٹ پر لائف دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کسی اور سائٹ سے میں کہ لاہور سے کراچی سے کسی جگہ کے ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ دکھا دوں اور آپ کہوں کہ یہ دیکھیں سمارٹ ٹیٹی کی سائٹ پر کتنا کام ہو رہا ہے یہ کیونکہ میرے پیچھے دیکھیں سمارٹ ٹیٹی کا پلازہ بن رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جتنی ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساری آپ وہ انڈیپینڈنٹلی میں آپ کے صرف اتنی سے ہلپ کر رہا ہوں کہ جو آپ ورچول دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈرون کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں اب ہر انڈویجول کے پاس ڈرون نہیں ہے اور ہر بند دیکھ اس کو اپریٹ کرنا نہیں آتا اس لئے وہ خود اس طرح ایریل ویو سے نہیں دیکھ ستا یعنی ہوا سے نہیں دیکھ ستا سارا کچھ لیکن ہے یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا جا ستا ہے فیزیکلی جا کے وزٹ کر کے ساری لینڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لینڈ ہے یا نہیں ہے اور لینڈ ہے تو اس لینڈ پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور اس کام جس جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہاں پہ مشینری کتنی زیادہ ظاہر سی بات ہے کام کر رہی ہے یہ تو ہوگی چہان ڈائم کی پریمیسیز کی سراؤنڈنگ کے بعد سارا آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا کیا ہے کتنی مشینری کام کر رہی ہے انفریکٹ کوئی فریم ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں تھوڑی سے لینڈ خالی ہے اور آگے کوئی مشین نہ آئے اب یہ روڈ پہ جاں پہ میں درون اتارنے لگا ہوں یہاں میں لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں مشینری کھڑی ہے سامنے دیکھیں میرے ذہن میں بار بار اسی آتی ہے اس بات پہ کہ گراؤنڈ پلس ٹو کی بلڈنگ کی اجازت ہے ان کو صرف اور گراؤنڈ پلس ٹین کا پلازہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیک ویو ہائٹس ہے جو مسجد کے سامنے بن رہا ہے اس کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کے ویلاز جو ون کنال کے ویلاز ہیں ان کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ویڈیو تقیباً ایک مہینہ یہ دیٹ میں نے پرانی ہے جو میں ابھی چہانڈ ڈائم کی سراؤنڈنگ کی پوست کر رہا ہوں اور اس کے لیفٹ سائر ویلاز ہیں ابھی یہ ان کے لیٹس اپ ڈیٹ ہے کہ ان کے پہلے پہلے فلور کی چھت ڈال گیا ہے لینٹر ڈال گیا ہے اور ابھی ان کے دوسری فلور پہ کام ہو رہا ہے سیم گوز فر ٹین مرلا پلوٹس یا ٹین مرلا ویلاز جو بلوک سی میں بن رہے ہیں وہاں پہ بھی سیدھا کام ہو رہا ہے اب آتے ہیں جی بلوک سی کے بعد آپ آتے ہیں نیکس سپورٹ پہ میں آپ کو میپ سے ایکسپرین کرتا ہوں یہ کونز سپورٹ کی لوکیشن کی ویڈیو ہے تاکہ آپ کو ایڈیا مل سکے یہ والا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو میپ پہ یہ جگہ کہاں پہ لوکیٹ کرتی ہے اگین بیک ٹو میپ اس وقت جب آپ نے فوٹیج دیکھی ساری وہ چہانڈ ڈائم کی سراؤنڈنگ میں یہ والا جو پارٹ تھا سارا اس کی فوٹیج دیکھئے آپ نے اور اب بھی انیشلی جو سٹارٹ میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہ انیشل پارٹ میں یہ والی ویڈیو تھی اور اس کے بعد یہ ایکسس ٹو ایکسس ون سٹارٹ میں تھی اس کے بعد ایکسس ٹو ایکسس ٹو ساکر لیڈ کرتا جا کے ایکسس ون بلوک سی تک جہاں بھی ریڈ سپورٹ آپ کو نظر آ رہے مسجد ہے اس کے اپسٹ سائٹ پہ چہانڈ ڈائم والی فوٹیج ہوگی آپ دیکھتے ہیں یہ جو اپسٹ سائٹ پہ اس پورے بلوگ کی لیکیو ہائٹس کی لیکیو بلوگ کی کافی اچھی ڈسکرپشن مل جائے گی یہاں پہ دیولپنٹ اس وقت کہاں سٹینڈ کرتی ہے اگن بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس وقت سکرین پہ آپ لیکیو بلوگ کپٹل ہیلز لیکیو بلوگ یہ ابھی لانچ نہیں کیا گیا لیکن یہاں پہ اس وقت جو دیولپنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں اگلے چار سے پانچ منٹ میں جو کروں گا وہ اسی ایریا کے ہوں گے تاکہ آپ کو اس ایریا کے ڈیولپنٹ کا ایڈیا ہو جائے ابھی فیوچر میں یہاں پہ جو چیزیں لانچ کی جائیں گی تو اس کے بارے میں میں سیپریٹ ویڈیوز بنا دوں گا ابھی فور تا ٹائم بینگ دس ویڈیو جس فور لینڈ ایکوزیشن اینڈ ڈیولپنٹ سٹیٹس کے جو لینڈ ایکوائر کی جاری ہے جہاں پہ دیولپنٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ کیا سٹیٹس ہے اب بہت سارے لوگ یہ بات کریں کہ اوورسیز ٹو اور ایکزیکٹیو ٹو کی ویڈیوز کم آتی ہیں وہاں پہ ڈیولپنٹ نہیں ہو رہی وہاں ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے مسئلہ صرف وہ ہے کہ یہ جس طرح چکری روڈ سے وہ انٹرنس ٹو آپ کو پچھے بیک سائیڈ پر نظر آ رہی ہوگی اس انٹرنس ٹو سے ایکسس کرنا اس پوائنٹ کو میرے لئے ایزی ہے تو اس کی پوائنٹ کی اس لئے زیادہ ویڈیوز بن جاتی ہیں یہاں پہ ایزیلی پوائنٹ ایکسس ہے جیسی اوورسیز ٹو میں اور ایکزیکٹیو ٹو میں کو انٹرنس ٹو ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایکزیکٹیو بلوک بی کے ساتھ جو ون ایٹی ڈگری کا ون ایٹی ڈگری کہہ رہا ہوں ون ایٹی فیٹ کا جو روڈ ہے وہ بن رہے جو آگے لیڈ کرتا ہے اوورسیز ٹو ایکزیکٹیو ٹو کو تو جب وہ روڈ کمپلیٹ ہوگا تو اس روڈ کے بعد وہاں پہ ڈیفنیلی ایکسس پوسیبل ہوگی تو میں اور میرے لابا جتنے دوست یوٹیو پہ کام کرتے ہیں وہ اس کی ویڈیوز بنائیں گے تو آپ لوگ کو زیادہ کلیر آئی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ ڈیویلیمنٹ کیا ہے یہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ساری اوورسیز بان کیا یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو انہوں نے 2018 میں ارلی ڈیز میں انویسٹ کیا تھا اور تب سمارٹٹی کو جانتا بھی نہیں تھا کسی نام بھی نہیں سنا تھا سمارٹٹی کا تو انہوں نے انویسٹ کیا تو دیفنیلی ان کو اب یہ رائیڈ بنتا ہے کہ دو سے تین سال بعد ان کی انویسٹمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے انفیکٹ بہت ساروں کو تو پوزیشن آگیا ہے بہت ساروں کو نہیں بھی آیا جیسے F بلوک ہے L بلوک ہے وہاں کا پوزیشن نہیں آیا ابھی لیکن ان لوگوں کو بھی پتا کہ ان کا بلوڈ بیلٹ ہو گیا اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جلدی اس کا پوزیشن بھی آ جائے گا بیلٹ کا مطلب یہ کہ سوسائیٹی نے ابھی اس ایریا کو مکمل کلیر کیا ہوا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ صرف فیزیز میں چلتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایٹ ای ٹائم اتنا بڑا سٹیٹی ڈیویلپ کرنے کے لئے یعنی اگر ایک تین سال میں سوچیں کہ اب اتنا بڑا سٹیٹی ڈیویلپ ہو جائے تو اتنا بڑا سٹیٹی ڈیویلپ کرنے کے لئے آپ کو پھر ایلینز ہی چاہیے ساتھ کام کرنے کے لئے کیونکہ اتنی زیادہ سپیٹ کسی بھی اور بندے کے پاس تو فاصلی بن نہیں ہے سوسائیٹی اس وقت جو منیجمنٹ ہے اس کی ان کے پاس ایک کافی بڑی خاطرخواہ بہت بڑی تعداد میں مشینری موجود ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کو سپیٹ سلو لگ رہی ہے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے پریمیسز کو ڈیویلپ کرنے کے لئے آپ کو اتنے بڑے پریمیسز کے لحاظ سے ریکوائرمنٹ ہے چیزوں کی تو اس کو مشینری کی ریکوائرمنٹ ہے مین فورس کی ریکوائرمنٹ ہے مین پارک کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو انجینئر آرکیٹس تمام لوگ چاہیے وہ ان ہاؤس موجود ہیں لیکن پھر بھی ڈیویلپمنٹ یہ جو پچھلا دوہزار بیس کا سال گزر ہے یہ تو پورا پینڈیمک میں گزر گیا یعنی کہ آٹھ سے نو میں انہیں سائٹ پہ سٹائٹک کام تھا مشینری کھڑی تھی صرف کوئی انڈویجولز نہیں تھے کیونکہ گورنمنٹ کی طرح سے پابندیاں تھیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا یہاں دو لوگوں سے زیادہ اکٹھے ہونے کی جگہ جو کام کرنے کی جگہ تھی یہاں سے بین لگا تھا یہاں جس طرح ایک کرفیو ٹائپ محول بنا تھا پیچ میں دو دین مہینے تب انڈویجولز کیس اس کے بعد سائٹ پہ کام جو ریزیوم کرنے کے لیے ایک اس سپیڈ سے کام ریزیوم نہیں ہو سا لیکن سائٹ پہ تمام کام آج کی ریٹ میں مکمل ریزیوم ہو گیا ہے وہاں پہ بھی سائٹ پہ جتنی سائٹس ہیں سمارٹی کی سائٹ پہ وزیٹ کریں جتنی سائٹس ہیں وہاں پہ ایکولی بھی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اب ایریل فوٹیج کی مدد سے اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کون سے سائٹ پہ کتنا ڈیولپنٹ ہو رہا ہے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کبھی کوئی پارٹ ایسا شامل نہیں کیا جو سمارٹی کی پریمیسز میں نہ ہو لیکن میں کہوں گا سمارٹی کی پریمیسز میں ہے اور کوئی ایسا پارٹ شامل نہیں کیا کہ جہاں پہ آپ کو ویڈیو میں کام ہوتا نظر نہ آ رہا ہو اب جس مرضی فریم کو پوز کرے دیکھ لیں کسی نہ کسی کونے میں آپ کو کچھ مشینری کھڑی بھی نظر آئے گی کام کرتی بھی نظر آئے گی یہ ایک اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ یہاں پہ سائٹ پہ جو کام ہو رہا ہے اس کی پیس کو آپ اسلامباد میں کسی اور سوسائیٹیز ہیں کسی اور پروجیکٹ سے کمپیر نہیں کر سکتے اب جی یہ جو ریزن آئی کے ویڈیو میں جو بات پولے گی کہ ان کے پاس صرف ساتزار پانسو پانچ کنال زمین ہے اور باقی لائن ایک وائیڈ نہیں ہے پوائنٹ اس کے دوزار اٹھارہ میں جب انیشل نو سے لیا گیا تھا تو اسی ایریا کا تھا ساتزار پانسو پانچ کنال اس کے بعد اب اس ویڈیو کے بعد پوری ویڈیو جو کمپلیٹ دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ساتزار پانسو پانچ کنال تو سر اوورسیز بن کے تین چار بلوکس بن جاتے ہیں ساتزار پانسو پانچ کنال سے مراد یہ ہے کہ صرف میں بی اور جے بلوک کو دیکھوں جہاں میں صرف کنال کنال پلوٹس ہیں تو وہاں بے ایک ارکاونٹ کے ہزار کنال تو وہی نکلاتا ہے کنال اور دو کنال کے پلوٹس میں سی اور اے بلوک کو دیکھوں جہاں دست مرلا کے پلوٹس ہیں اکاؤنٹ کو نو پلوٹ تقریبا بن جاتے ہیں اگر میں اکاؤنٹ کو نو ٹوٹل پلوٹ ترجیباً آپ اچھی خیٹا تضا لگائیں تو تقریباً بن جاتے ہیں artists سے 1200 کنال وہاں بن جاتا ہے۔ تو اس سے 2-3 بلوکس میں زمین ہرانتی بن جاتی ہے اور basisaman اے بلوک جے بلوک جے بلوک اے بلوک ای بلوک جتنے بلوک ساں اے إل تک جتنے بلوک ساں انکی لنڈ آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دیفنیلی کتنی زیادہ لینڈ ایک وائیڈ ہے اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ یعنی جو بھی آپ سکرین فٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بلوک اے بلوک بین کے اوپوزٹ سائٹ پہ ہے اور وہاں پہ بھی جو لینڈ ایک وائیڈ ہے اس کے دیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ والی ویڈیو بھی ہے تھے آلماسٹ 3 ویکس پرانی ہے ابھی کوئی ریسنٹ لیکل کی ریکارڈ کی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ نے یہ ویڈیو بیلے اس چینل پہ دیکھی ہوئی ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس سائٹ پہ کس طرح ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے پہلے میں جو ویڈیوز پوزٹ جتنی میں نے کی ہیں وہ میں نے سائٹ وائز کی ہیں یعنی سائٹ بی سائٹ کی ہیں کہ یہ لیکیو بلوک ہے یہ ای بلوک ہے یہ بی بلوک ہے سی بلوک ہے کمبائن اس طرح پوزٹ نے کی ابھی یہ ویڈیو کمبائن پوزٹ کرنے کا مطلب ہے کہ تو کوئی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے کہ ہمارا پوجیکٹ کہاں لوکریٹ کرتے ہیں ہم نے جہاں میں انویسمنٹ کی ہمیں انویسمنٹ کا عطا پتہ نہیں ہے سمارٹ ٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پلوٹس بیلیٹڈ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پلوٹس بیلیٹڈ نہیں ہیں جن کے لوگ پلوٹس بیلیٹڈ ہیں ان کو تو اگزیکٹ پلوٹ نمبر سٹیٹ نمبر پروپر بلوک سب کچھ جن کے بیلیٹڈ نہیں ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہیں ان کی پلوٹس کہاں ہیں جب ان کی انویسمنٹ انسٹالمنٹ پوری ہوں گی جس سوائی ٹی نوٹیفیشن میں نکالا ہے کہ جن لوگ انسٹالمنٹ ڈیو ہیں ان کے پلوٹس کی انسلیشن میں چلے جائیں گے اور اس کا ٹوئنٹی فائی پسنٹ اماؤنٹ کاٹ کے پولیسی کے مطابق سیمیٹی فائی پسنٹ کر دیا جائے گا تو اس لوگ ان لوگ کے لئے وہ پلان ہے کہ جن میں صرف پلوٹ لے کے چھوڑ دیا ہے انسٹالمنٹ پہ نہیں کی انسٹالمنٹ پیسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ صرف بوکنگ کروا کے پلوٹ کو چھوڑ دیں اور پلوٹ آپ سوائیٹی آپ کو اللہ واسطے سارا ڈیویلپ بھی کر دے اور ڈیویلپ کرنے کے بعد آپ سے کہے جی یہ لیں پلوٹ آپ کا مہربانی ہے آپ کی بھائی کہ آپ نے پلوٹ ہم سے خرید لیا تھا پہلے اور اسے ٹوئنٹی پسنٹ دے کے آپ بیٹھ گئے تھے ایسا نہیں ہوتا سوائیٹی میں جب ڈیویلپنٹ چل رہی ہے تو انسٹالمنٹ آپ کی وہ جو پینڈنگ ہے اس کو کلیر ڈیفنیلی سوائیٹی کے پاس ایک رائٹ ہے اس کا کہ اس کو کلیر کر لیں کیونکہ سوائیٹی نے اگر ڈیویلپنٹ پیسے لگانے ہیں یا لینڈ ایکوزیشن پہ یا جس طرح بھی پیسے لگانے ہیں سوائیٹی کو فائننسیز نہیں وہ ایک پورا کیش فلو چاہیے اس کے بغیرہ سوائیٹی یہ کام نہیں کر سکتی یہ تھی لیکیو بلوک کے بعد اب باتیں جا آگے اوورسیز ون بلوک اے میں گئے اوورسیز ون سوڑا سا اکسپلین کر دوں گا اگر دس منٹ کے ویڈیو میں ابھی اگین بیک ٹو میپ آپ نے اوورسیز ون بلکہ انفیکٹ میپ یہاں بھی ضرورت نہیں ہے آپ ایسی آپ کو آئیڈیا ہے کہ اوورسیز ون بلوک اے کہاں لوکیٹ کرتا ہے اس لکھ جو آپ اوورسیز ون بلوک اے میں دیکھ رہی ہیں یہ سٹریٹ نمبر ون کی فوٹیج ہے اور یہاں پہ اس لکھ سوڑا ایڈی کی طرف سے کچھ موڈل ویلاز بنائے جا رہے ہیں اور اس پہ دو کنال رائٹ سرٹ پہ کچھ سٹرکچر جو نظر آ رہے ہیں دو کنال کے ویلاز ہیں اور جو بھی آپ کو جو کنسٹرکٹڈ یعنی جو جن کا گری سٹرکچر ریڈی ہے ان کے جو سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہ ہیں دس مرلا کا پیر ہے 9.3 مرلا کا پیر پلس 15 مرلا کا پیر ہے اور اس کے علاوہ ایک ون کنال کا ویلاز جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ون کنال کے ویلاز کے انفیکٹ میں نے ایک ویڈیو پوست بھی کی تھی جس کا اوپر آپ آئی لنک پہ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے آپ کو دسکرپشن میں ہے پلیلیس میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کی پوری ڈیٹیلز مل جائیں گے اس ویلاز کی اس سٹریٹ پہ ایک سوائیٹی نے کوئی بھی پلوٹ نہیں بیچا جتنے پلوٹس ہیں سوزائیٹی کے اپنے پاس ہیں اور یہاں پہ سوزائیٹی موڈل ویلاز بنا رہی ہے ان ویلاز کو جو گولف کورس میں مرائے جائیں گے جو گولف کورس میں ویلاز کنسٹرکٹ کیے جائیں گے ان کا ٹوٹل نمبر بنتا ہے 3000 ویلاز ابھی تک سوزائیٹی نے وہ ویلاز لانچ نہیں کیے لیکن definitely جو current ویلاز لانچ ویلاز ہیں ان سے ان کی پرائزز زیادہ ہوں گی کیوں زیادہ ہوں گی گولف کورس کے اندر جو بھی ویلاز ہوتے ہیں جو بھی property ہوتی اس کی ویلاز زیادہ ہی ہوتی ہے example اس کی آپ اسلامباد میں چھوٹی سی example ہے آپ 18 کی لے لیں 18 میں 1 کنال کا ولا around 4.5 یا 4.75 کروڑ کا 10 مرلا کا ولا اور کنال کا جا کے 9 کروڑ کا ولا ہے اور even جو 8 کنال کا ولا ہے اس کی قیمت ہے 52 کروڑ روپیز 520 ملین روپیز یہ ایک سوزائیٹی جو اسلامباد میں بھی بن رہی ہے بنی نہیں ہے وہاں پہ installments available ہے جس کے اکثر آپ مہارا خان کے ایڈز بھی دیکھتے ہیں تو اس سوزائیٹی میں اگر constructed ویلاز کی اتنی value ہے تو یہ سوچیں کہ جب golf course کے اندر اس کو design کرنے والی کسی بڑی renowned company کا نام بھی شامل نہیں ہے جس نے وہاں کا golf course design کیا ہو smart video golf course design کرنے والی company کا نام ہے haradine golf اور haradine golf کی دنیا میں ایک بہت پرانی history ہے history in a sense ایسے ہے کہ اس company نے پاسٹ میں دنیا میں بہت بڑے بڑے luxurious golf course design کی ہیں جس میں سب سے بڑی example trump golf courses کی ہے جس کو ex president to be next month 20th کو free ہو جائیں گے جو donald trump ان کے جو golf courses ہیں اور وہ real estate میں سب سے بڑے دنیا میں ٹائکون مانے جاتے ہیں donald trump ان کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں trump towers plus trump golf courses ان کی کافی ایک بڑا نام ہے انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں تو اس base base company کے history 90 years plus کی history ہے تو انہوں نے پاکستان میں ایک پہلا project جس کا نام ہے capital smartity اس میں 18 hall golf course design کر رہے ہیں تو اس میں جو village بنائے جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اس village کی cost separate ہوگی جب اتنی بڑی company و consultancy کے لئے hire کرتے ہیں تو انہیں آپ کچھ پیسے بھی pay کرتے ہیں اور وہ پیسے اللہ واسطہ نہیں ہوتے ہیں آپ نظار سی بات ہے اپنے جو customers ہوتے ہیں انہی سے کے لئے جن کا نمبر میں آپ کو بتا دیا 3000 ہوگا اور ان میں جو model village ہیں اسے آپ آج کی rate میں street number 1 block A overseas district بن اس میں جا کے وزٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اب یہاں پہ street پہ 5 village ہیں جن کا structure ready ہے اور دو دو کنال کے تین village ہیں جن پہ بھی کام ہو رہا ہے تو یہ village جا کے انگروند وزٹ کے لئے اویلیبل ہیں آپ خود باقی بلوک بی میں بات کیا جائے تو چار street چار لینز جن پہ دس ملہ کے پلوٹس ہیں اور ان دس ملہ کے پلوٹس کی development کا status جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے بلوک تمام بلوک ڈیویلپ 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 یہ جو ویڈیو میں مل جائے جس بلوک میں جس کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں اس بلوک میں ڈیویلپ کا status کیا ہے یہ اے بلوک 360 بھی ہو ہے تاکہ آپ کو آئی ڈیاں مل جائے کہ اے بلوک میں ڈیویلپ کا status اس وقت کیا ہے ساتھ اس کے بلوک سی بلوک وہ پہلے بھی بہتر ویڈیوز پوسٹ کیا ہے جس میں شامل نہیں کروں گا آگے جا کے میں سی ڈی اے ان بلوک کے ڈیویلپ status کیا ہے اس وقت اسی اے بلوک کے اپوزٹ سائٹ پہ جہاں آپ کو مین روڈ نظر آ رہا ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ سوسائیٹی کا اپنا سیلز آفیس جس کا نام ہے سیلز گلری وہ بھی بن رہا ہے پلس یہاں پہ ایک ہسپیٹل بھی بن رہا ہے اسی کے سامنے میڈیکل کمپلیکس کے نام پہ جس کا گراؤن پلس پلس سیکس دیٹیلز میں آپ ساتھ ایک پوری ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کہ وہ ہسپیٹل بن رہا ہے اس کا کورڈ اریا کتنے کب سے آپریشنل ہو جائے کول پہلے بنا دیا مسجد پہلے آپریشنل کر دی جو ابھی دس کنال کا جس میں کمرشل آٹلیٹس ہیں وہ پبلک لیے اگلے میری سیل میں آ جائیں گے ان کی کنسٹرکشن کام اس کا سٹارٹ تین بیسمنٹ پارکنگ والی بیسمنٹ اس کے بعد لور گراؤنڈ گراؤنڈ اور فرسٹ یہ فلورز بن گئے ہیں اور اس کے بعد باقی والی فلورز پہ کام ہو رہا ہے اور کمرشل میں صرف گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے باقی جو فنشنگ ہوتی ہے شاپ کی آفس کی وہ جو ٹیننٹ ہوتا ہے وہ خود آکے اپنی مرضی سے کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی ریڈی ہو گئی ہیں جب تک یہاں پہ لوگ اپنا گھر بن آکے شفٹ ہوں گے رہنے کا پلان کریں گے تو تب تک یہاں پہ ہوسپیٹل بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو سزائیٹی کی طرف سے تمام فسیلیٹی آپ کو فر تائم بینگ سزائیٹی کی طرف ایک مکمل ہوسپیٹل کو تیار کر دے گی اب جو فٹیج سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ آور سیز بلوک ڈی کی ہے میں آور سیز بلوک شامل نہیں کر رہا لیکن آپ کو آئیڈیا ہے باقی بلوک سن کی ڈیویلیو دیکھ ہیں یہ سی ار بلوک مکسر ویڈیو کمبائن ویڈیو ہے جس میں ڈی بلوک میں لیک پیو ہائٹس دس کنال کو پروجیکٹ ہے اور یہ ابھی ہارمونی ریزنس اپارٹمنٹ کے نام پہ سی بلوک کے سامنے دوسرا کمرشل پروجیکٹ ہے یہ ویڈیو بھی تقریبا مینا ڈیٹ پرانی ہے اس ویڈیو ایریا ہے سی بلوک کا اور لین ایٹ نائن اور باقی سائیٹ پر کمرشل بلوٹ میں ہیں یہ پر اس وقت سٹیٹس آپ کے سامنے ہے کہ سائیٹی کی طرف سے لینڈ اکوائر دور کی بات اور باقی یہاں پر جو کارپٹنگ ہوتی ہے وہ مکمل کی جا رہی ہے ان بلوک سی ہے جیسے ای بی سی یہ بلوک جہاں سمارٹ ریڈی کے اپنے پاس ہیں سمارٹ ریڈی میں آدھے بلوٹ سیل کر دی ہیں اور آدھے بلوٹ کو اپنے پاس رکھے جن پہ بنا کے بیچیں گے بلوک دی جو ہے یہ سمارٹ ریڈی پورا ایک بلوک ایک یوکی بیس کمپنی کو سیل کی تھا جنہوں نے یوکی میں ہی اپنی مارکٹنگ کی اور وہیں پہ اپنے ویلاز سیل کی ہے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کی اپ ڈیٹ یہ ہے دو موڈل ویلاز ریڈی ہیں اور باقی سٹریٹ پہ ایٹ لیست تین یا چار سٹریٹ ہیں جن پہ ویلاز کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں پر سٹریٹ اگر آپ ٹین ویلاز بھی لگائیں تو سائٹ پہ یہ بلوک دی کی بات کر رہا ہوں سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سٹریٹ کارپٹنگ ہو رہی ہے بلوک سی میں باقی روڈ نظر روڈ 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 ان میں گراؤنڈ فلور ریڈی ہو چکا ہے اور سیکنڈ فلور پہ بھی کام ہو رہا جس کا آنے والے دن ہو فلی جلدی ہی کام کمپلیٹ ہو جائے کامپریزن ٹو پلوٹ وہ یہ ہے کہ ویلاز آر پیور لی فر ان ڈ یوزر ویلاز میں دو اپشن ہوتے ہیں یا رہنا یا رینٹل ویلیو رہنے کے لحاظ اس لئے اچھے کہ آپ کی تین سال کا پیمٹ پلان ہے تین سال تین سال کا اس پیمٹ پلان کے دوران آپ کو ویلاز کنسٹرکٹ ہو کر مل جائے تو آپ کو اٹلیس سال یا ڈیٹس سال کا مارجن مل جاتا ہے اور یہ ویلاز ویلاز ویلیو چارجز ہیں یعنی اس میں چارجز شامل نہیں ہے اس میں صرف پلوٹ ویلاز کی کنسٹرکٹ سب شامل ہے آپ کو صرف گھر کے کیز ہینڈوور ہوگی اپنے موف کرنا ہے اور ان ویلاز میں یہ ہے یہ ہے ملنے کے بات آپ اس ویلاز کی انسٹرولمنٹ پی کر سکتے ہیں جو ڈی بلوک میں ڈیویلپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اور ڈی بلوک میں جن لوگوں نے بھی ویلاز بائک کی ہیں وہ اپنی ویلاز کی سٹریٹ کو میچ کر لیں اکارڈنگ ٹو میپ کی ویلاز ہیں کام بن رہے اس کے بعد بیک ٹو اگین اس پروجیکٹ کا نام ہے ہارمونی پاک ہارمونی ریزنس اپارٹمنٹ اور ہارمونی پاک اپارٹمنٹ سے بلکل سیپریٹ ہے ان کاؤن سے کوئی لنک نہیں اس کی پرائز ابھی تک لانچ نہیں گئی یہ پر باقی اوپر اپارٹمنٹ ہوں گے اس بلوک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا یا کمرشل بلوٹ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا جیسے بلوک میں لیک بیو ہائیٹ سیم اسی طرح سے ہے کہ جس طرح اوپر اپارٹمنٹ نیچے کمرشل جیسے کوئی بھی ٹین کلک پروجیکٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ بلوک بھی ایسی ہے اور اس کا یہ پروجیکٹ بھی ایسی ہے ہارمی پاک اپارٹمنٹ جو ہوں جو 3.5 مرلا اور 5 مرلا کے اپارٹمنٹ سیل کیے گئے ہیں ان کے جو ہے جو ہے گراؤن پلس 2 کی بلڈنگ ہوگی گراؤن 1 2 یہ تین فلورز ہوں گے اور پیورلی ریزیڈنشل ہوں گے ان میں کمرشل نہیں ہوگا وہاں پہ کمرشل کیلئے 2.6 مرلا کے سیپرٹ پلوٹ سیل کیے گئے ہیں یہ تو تھی اوورسیز 1 میں C D اور اس کے علاوہ میں پہلے آپ کو A بلوک اور B بلوک دکھا دیا یہ بلوک جو سکرم پر دیکھتے ہیں یہ بلوک D کے سامنے جو روڈ جو بلوک ای بلوک میں آف سائز پلوٹ پانچ سات بارہ تینوں پلوٹ بلوک ایل میں پانچ سات بارہ تینوں پلوٹ بارہ مرلے اور سات ملے پلوٹ چونکہ بعد میں لانچ کنال ان کو اس لیے بلوک ایف اور بلوک ایل میں رکھا گیا ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں بلوک ایف بھی ڈیویلپ نہیں اور بلوک ایل کی میں کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں ہے میرے چینل کے بڑے سبسرائیبر ہیں آیان بھئی اس لیٹ کے ایل بلوک کے ویڈیو بنا دو انشاءاللہ میں ٹرائے کروں اور دیفنیل آنے والے دنوں میں ایک ایل بلوک سیپرٹ ویڈیو بنا دوں تو جن لوگ کے ایل بلوک میں پلوٹ ہیں ان کو اس کا فیڈبیک مل سکے کہ ہمارے پلوٹ کا کیا سیٹیٹس ہے ڈیویلپمنٹ کا فور دا ٹائم بین جو فوٹی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بلوک ای کی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تم بلوک ایل ریٹیننگ وال کی ویڈیو بنائی تھی اس دن کی ویڈیو ریکارڈ کی تقریبا تین سے چار ہفتے پرانی ویڈیو ہو جائے بلوک ایل میں سیٹیٹس کیا ہے آج اگر ایک مہینے بعد جا یہی سائٹ دیکھیں تو خاترخوا چینجز یہ آئے ہیں جو لیفٹ رستہ کنیکٹ ہوتا ہے بلکل مکمل کنیکٹ ہو گیا اور بلوک ایف کے ساتھ روڈ پر کمپیکشن کام بھی ہو گیا اور اس روڈ پر کارپٹنگ کام آنے دنوں میں ہوگا تو دیفرنی میں اس کی ویڈیوز بھی شیئر کر دوں گا تو جب وہ کارپٹنگ کام ہوگا روڈ بنے گی تو دیفرنٹلی اس کی اپ ڈیٹ شیئر ہو جائیں گی بہت سرے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو ای بلوک اور دی بلوک کے درمیان یہ جو گرین پیچ کا لینڈ ہے کیا یہ لینڈ اکوائیڈ ہے تو یہ کچھ کام نہیں ہوتا لیکن اگر سائٹ بجا دیکھیں تو یہ آگے تک سٹینڈ ہوگی یہ گرین تقریبا ختم ہوگیا اور یہ ساری کام ہے سوائٹی کی طرح دیویلپمنٹ جا رہی ہے چونکہ ای بلوک کا پوزیشن ہے اپریل ٹونٹی ٹونٹی ون میں کمیٹی ہے اپریل پروجیکٹس لانچ کیے جانے ہیں وہ بھی آنے ملے دنوں میں جلدی لانچ کر دی جائیں گی اور وہاں پہ ان کی ڈیویلپمنٹ کام بھی اسی سپیڈ گراؤنڈ گراؤنڈ فلور اور فرس فلور یہ ریڈی ہو گئے اور اس وقت اس پیس کو دیکھا جائے تو اگلے دو سال میں یہاں پہ دیفرینٹلی یہ مکمل کر لیے جائیں گے اور یہ مکمل کر لیے جائے گے تو یہاں پہ سائیٹ پہ جتنے سٹیٹ ایجنس ہیں ان کے آفیس بھی یہاں پہ شیفٹ ہو جائیں گے جب آفیس شیفٹ ہوں گے تو یہاں پہ سائیٹ پہ آپ کو دیریکٹلی وزیٹ کرنے کی جو بھی انڈویجیل سمارٹ ہٹی میں جن کے پلوٹ ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں انویسمنٹ کرنے سمارٹ ہٹی میں وہ دیریکٹلی سائیٹ پہ وزیٹ کر کے دیریکٹلی ایجنٹ کی مدد سے جن سے انہوں نے بک کیا ہوگا ان کی مدد سے وہ سائیٹ پوری وزیٹ کر سکتے ہیں جن جن ایجنٹ سب پلوٹ بک کیا تو آپ دار سے وزن سے کنسلٹ کر کے آپ اپنی سائیٹ کو اپنے پلوٹ کی ڈیٹیلز دے سکتے ہیں میرا پلوٹ اس بلوک میں بیلٹ ہوا تھا اس بلوک میں ڈیویلیپ کیا سٹیٹ ساری چیزیں آپ کنفرم کر سکتے ہیں اب تل اس پوائنٹ آپ نے فٹیج دیکھ سکرین پر جتنی ویڈیو دیکھی سٹارٹ سے وہ پرائیم بلوک اس کے بعد اوورسیز ون کے دیفرنٹ بلوک سامل پرائیم اس کے لابہ چہان ڈیویلیپ سائٹ پر جو انٹرنس روڈ سائٹ اور سارے کور ہوگئے ہیں اب اگر سکرین کرتا ہوں کہ اس وقت پوٹیج میں رہا ہوں یہ میپ میں کہاں سے ہے اور اس کے بعد میں باقی آگے آگے تمام چیزیں شامل کروں گا آپ کا تاکہ ایک بلوگ جو یہ بھی ہوگیا اور آگے سیز ون انیشلی بلوگ اے بی اس کے باد بلوگ سی بلوگ ڈ اس کے بلوگ ای یہ ہی شامل کریں تو ویڈیو دو ڈیٹ گھنٹے نہیں تین گھنٹے پہ چلی جتنا جو جتنا منیج کر نیگوشی کروں گا اب نیکس گولف گولف کورس لے جو آوٹ لک بنتی یہ وہ ہے اور گولف کورس کی پرمیس سائٹ پہ تقریبا چھے ساتھ سپورٹ سینجن پہ کام ہو رہا ہے سپورٹ سے کام ہو رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے گولف کورس میں سٹریٹ مسجد پارک سکول ایسا کچھ نہیں بنا گولف کورس کے بنا دوں گولف کورس جس طرح آپ کورس ملتی ہے لینڈ کی جتنی ویزبیلیٹی ڈیویلپمنٹ کی ملتی ہے تو اس کے بارے میں یہ پارٹ ہے کلپ کا اس بارے میں دیکھ سکھیں کہ اس وقت جو ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے جن بلوک میں جو لینڈ ہے تو دیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت سٹیٹ پہ ایکسس ون روڈ جو بیسی ون گولف کورس ڈیوائیڈر روڈ بھی ہے جس کی ویٹ سٹیٹ ویٹ دیکھ سٹیٹ سٹیٹ پہ سٹیٹ پہ جہاں پہ پہلی سٹیٹ پہ دو کنال کے ویلاز جو مین روڈ اوپر ہو رہا ہے اور رائیڈ سائیٹ پہ روڈ 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 سٹیٹ ویٹ سٹیٹ پہ روڈ 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 کام ہو رہا ہے اس وقت اس ویڈیویڈ میں مل سکتی ہے نیکسٹ ایکسٹ ایکسٹ بلوگ میں پہلے ایکس میں پہ شامل رہی ہے ایکس پہ 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 نہیں رہی وہ مرم اگلی نیکس پارٹ جو کنیکٹنگ ہے جس کی ویڈیو آپ سٹارٹ میں دیکھیں اگلے چار سے پانچ منٹ میں اس پارٹ یہ جو روڈ ایکسیس ون روڈ ہے جو کنیکٹنگ ہے جس کی ویڈت ہے 180 فیٹ اور یہ جو بریج بن رہا ہے ابھی پہلے میں ایکسیس روڈ کو یہاں سے لے کے یہ جو 400 فیٹ روڈ تک یہ جو کنیکٹیوٹی یہاں سے اس پارٹ سے مل رہی ہے اور یہاں پہ جو 400 فیٹ روڈ بن رہا ہے اس کے والے سے دکھاؤں گا اور اس کا روڈ کا کافی حد تک کلیوٹ پلان بھی سمجھ آ جائے گا اور اس کے بعد جو نیکسٹ کلپ ہوں گے وہ اس بریج والے پارٹ سے چامل ہوں گے یعنی بریج کی سراؤنڈنگ میں جس کی میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو پوست بھی کی تھی دو تین دن پہلے تو وہ سیپریٹ ویڈیو کے بریج کی دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں لنک مل جائے گا نیچے دسکرپشن میں باقی یہ اس بریج کی ویڈیو بھی ہے اس کا یہ روڈ کا مین پوائنٹ کے یہ روڈ مین کنیکٹیوٹی دیتی ہے ویڈا مین انٹرنس ون اور انٹرنس ون پہ بھی یہاں تک تقریباً کام ہو گیا ہے اور جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اگزیکٹیو بلوگ تک ڈائریکٹ ایکسس مل جائے گی لوگ کو تو اب اگزیکٹیو بلوگ کی ڈیمانڈ میں کافی بڑا اضافہ آئے گا کیونکہ اب بھی اگزیکٹیو بلوگ کی ڈیمانڈ میں اضافہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اگزیکٹیو بلوگ میں کوئی جا نہیں سکتا جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے جو جب کوئی جائے نہیں سکتا تو کوئی دیکھے گا یقین کیوں کرے گا اور خریدے گا کیوں تو جب اگزیکٹیو بلوگ ایکسس پاسیبل ہوگی تو جن ریزنٹس کے بلوڈز جن الوٹیز کے بلوڈز یہاں پہ نکلے ہیں ان کے لئے کافی زیادہ اچھا ایڈوانٹیج ہوگا ان کے بلوڈز پہ کافی اچھا ریز آئے گا ان ٹرمز آف پروفٹ اگین بیکٹریل ٹرم فٹیج جس روڈ کی میں بات کرتا ہے جس کنیکٹیوٹی روڈ کی جو ایکسس ون روڈ کو کنیکٹ کرے گا جس پہ بھی کام 400 فٹ رائیڈ بولیورڈ جس پہ بھی کام 400 فٹ رائیڈ روڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس روڈ کی بھی جتنی کٹنگ والا کام تھا یعنی جو دو پہاڑوں کارڈ کے سینٹر سے رستہ نکال لیا گیا جو کنیکٹ کرتا ہے اس روڈ پہ بھی کام آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ کتنا کام ہو گا اور کتنا کام ابھی رہتا ہے یہاں پہ بیسک جو نیشل کام ہوتا ہے ارتفرک کا جسے کٹنگ اور فلنگ کہتے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں جب اس کی پرپر کنیکٹیوٹی ریڈی ہو جائے گی یعنی اس روڈ کو پرپر بلیک ٹاپ اس کے بعد کارپٹنگ مکمل کر دیا جائے گا تو اس کو کہیں گے ہم ایکسس ون روڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس ایکسس ون روڈ کا آگے ایک لنک ہے جو میچ کرے گا the main ring road of executive block جس کی width بھی ایک سو سی فٹ ہے جو executive پہ different block کو divide کرے گی جیسے c block, e block, d block, f block اس طرح different جو blocks ہیں ان کی division کا سبب بنے گی یعنی کہ center سے road cross کرے گی 180 feet wide اور اس road پہ center میں blocks ہوں گے اور اس connectivity کے بعد executive block کو ایک گولف کورس کے ساتھ ایک prominent location ہے تو اس کو ایک اچھا advantage حاصل ہو جائے گا for the timing جو ابھی screen میں فٹ دیکھ رہے ہیں یہ overseas one پیچھے background میں ہوں کو نظر آ رہا ہے center میں golf course اور golf course میں جو center لے رہی ہے یہ golf course کے ساتھ جو executive کا block A ہے A block کا بھی یہ scenario ہے کہ ایک block کو launch نہیں کیا گیا لیکن جب بھی launch کیا جائے گا A block کا تو A block کی کافی زیادہ high value ہوگی کیونکہ A block وہ ہے executive کا جو with the main 400 feet road direct connectivity پہ ہے number one number two کے A block جو ہے وہ سب سے زیادہ elevated block ہے executive میں جیسے ہم prime block کو فوکس کرتے ہیں جی elevation ہے prime block کی تو elevation سب سے اچھی ہے ان کی تو elevation prime block اس لئے جی کہ prime block آپ interest رہو کر gate پہ آتے ہیں تو آپ کو وہاں سے پورا smartity کا look ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیونکہ gate 2 جو ہے وہ کافی زیادہ height پہ ہے اسی طرح جو executive block golf course کے اندر A block ہوگا ساتھ golf course adjustment وہ بھی کافی زیادہ elevated ہوگا تو اس کا بھی کافی زیادہ اچھا impact آئے گا executive block کے اوپر اور executive block کے اوورال block اے میں بھی کیونکہ اس کی direct connectivity بھی ہے میں ان چار سو فٹ روڈ سے اور golf course سے بھی direct linked ہے next is اس پوائنٹ سے آگے میں آپ کو 360 view دے دیتا ہوں کہ اس کی سراؤنڈنگ میں جو land ہے acquired land ہے اس پہ کتنا کام ہو گیا اور کتنا کام ابھی رہتا ہے بیسے بائی دعوی اس ویڈیو کا جیسے start سے topic تھا وہ تھا land اور آپ اس ویڈیو میں بسی قرآن کو لینڈ کے وزٹ کروں گا کہ ہاں کتنی لینڈ acquired ہے کتنی نہیں ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو پہلے اوپر ٹاپ لیفٹ کورن میں آپ کو بی بلوک executive کا بی بلوک نظر آ رہا ہے اس کے اوپوزیٹ سائٹ پہ رنگ روڈ کے سائٹ پہ جو آپ کو کچھ water body نظر آ رہی ہے یہ بی بلوک کی سراؤنڈنگ میں ایک پارک ٹائپ جگہ ہے لیکن ابھی اس کا اوپیشلی میاب پہ کوئی ڈسکس نہیں ہے لیکن صرف اوپن سپیس ہے یہاں پہ اس کے ساتھ اس کی بیک سائٹ پہ ای بلوک ہے جو ڈیویلپ نہیں ہے اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ اگر آپ ٹرن کرتے ہیں کیمرا کو تو رائٹ سائٹ پہ جو ہے مین 400 فیٹ ٹوٹ کی پریمیسیز ہیں اور اس کے ساتھ 400 فٹ ٹوٹ کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ اوپرسی ایگزیکٹیو ون اور رائٹ سائٹ پہ پیچھے آپ کچھ کمپیکٹ پارٹ نظر آ رہا ہے جو وہ 400 فٹ ٹوٹ کا ہے یہ وہ جو کمپیکٹ پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں کچھ ٹرک نے ایسے لوڈنگ کیوئے مٹی کی ان لوڈنگ کیوئے یہ جو مٹی ہے اس کو بالکل بیلنس کیا جائے کمپیکٹ کیا جائے گا اور اس کو کنیکٹ کیا جائے گا 400 فٹ ٹوٹ سے جس کا میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ابھی یہ ایک ایسیکٹیو کی سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ میپ پہ جو میں نے ایکسپلین کیا تھا اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ جو میپ سے کنیکٹیوٹی ڈریکٹ روڈ کی ہے وہ اس روڈ کا ذکر کر رہا تھا میں میپ کا یہ اس کی ریل ٹائم فٹیج ہے اور جہاں تک بات ہے اس کی لینڈ ایکوائرمنٹ کی تو آپ کے سامنے آئے گا اس مجھے کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویڈاوٹ کسی کی لینڈ ایکوائر کی آپ کام نہیں کر سکتے تو یہاں پہ لینڈ ایکوائر ہے تو اس کیس میں ہی یہاں پہ اس طرح کام ہو رہا ہے گولف کورس کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے پلس جو بی بلوک کہہ رہی ہے آپ نے بھی سارا ریل ٹائم فٹیج پلس میپ کی مدد سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ دیولیپنٹ کس طرح سے ہے پیچھے جو آپ کو کچھ پہاڑ نظر آ رہے ہیں پہاڑوں کے ساتھ جو ہے موٹروے کا سارا رستہ ہے اور اس کے ساتھ آگے اوورسیز بن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ سنٹر میں گولف کورس کہہ رہی ہے یہ ساری براؤننگ جو ہے یہ ریسنٹلی بھی ہوئی ہے پہلے یہاں پہ ایکزیکٹیو بلوک میں سچ کوئی سپیڈ نہیں تھی کام کی اب ریسنٹ ڈیز میں جیسے میں نے کچھ فیڈیوز بھی پچھلے دن پوسٹ کی ہیں ریسنٹ ڈیز میں یہاں پہ کام کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی اور یہاں سے کام یہاں پہ کام کافی اچھی سپیڈ سے جاری ہے اب میں نیکسٹ آپ کو بریج کی فٹیج آئیچ کرتا ہوں اور بریج کی فٹیج میں آپ دیکھ لیں گے جو کنیکٹیوٹی والا بریج ہے اس پہ کنسٹرکشن ہے کام کیا اور اس پہ 360 view آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جئے کہ ہاں اس طرح development کا status کیا ہے ایک اور بات جو قابل زکر ہے وہ یہ ہے کہ executive block B میں بھی پانچ مللہ کے ویلاز بن رہے ہیں اور اس کی تین یا چار سٹریٹس ایسی ہیں جس پہ پانچ مللہ کے ویلاز اس وقت تقریباً ایک ایک فلور ریڈی ہو گیا ہے اور سیکنڈ فلور پہ بھی کام ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں ہوفلی اس کے پلسٹر پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا construction کے بعد اور جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد ایک اچھا لانگ ٹرم آپ کہلیں کہ یہاں پہ ہائٹڈ ایلیویٹڈ جگہ پہ ایک ویلاز بن جائیں گے تو جن لوگوں نے بھی executive میں پانچ مللہ کے ویلاز بک کر رہے ہیں ان کے لئے اچھی قبر یہ ہے کہ ان کے بلوٹ پہ کافی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے یہ وہی connectivity ایکسس ون روڈ میں دوارہ فوٹیج آئیڈ کر رہا ہوں جو جا کے ڈریکٹ لیڈ کرتی ہے ویلاز بریج اب میں ایکس بریج کی فوٹیج آئیڈ کرتا ہوں تا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بریج پہ کنسٹرکشن کہاں پہ پہ پہنچی ہے ویلیوز this is it یہ تھا پارٹ 1 کی انڈنگ جو انٹرنس بریج ہے اس سے میں سٹارٹ کروں نیکس پارٹ انٹرنس بریج سے لے کے جو آگیا کہ اگزیکٹیف 1 کا جتنا پارٹ ہے جس میں بی بلوک ہے جس میں آگے اگزیکٹیف کا جو مین رنگ روڈ ہے جس میں آگے اوڈرسیز 2 ہے اگزیکٹیف 2 ہے جس کے سراؤنڈنگ میں جتنا موٹر ویگ سراؤنڈنگ میں کام ہو رہا ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں شامل کروں کیونکہ ویڈیو آلیڈی ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گئی ہے تو کافی لنسی ویڈیو ہے تو یہاں موسیقی 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 موسیقی